جس کے سرے پر آگ لگی ہو جو لعلکم تستلون تاکہ تم سیکھ سکو اس آگ کو فلمہ اتاہا تو جب وہ اس آگ کے پاس آئے نودیا آواز دی گئی اچانک آواز آئی من شاق الواد الائیمن وادی کے دائیں جانب وادی کے دائیں جانب سے فی البقات المبارکہ وادی کا دائیں جانب کون سا تھا علاقے کا دائیں بائیں کچھ نہیں ہوتا آدمی جو کھڑا ہوتا ہے جو اس کے دائیں ترف ہو وہ دائیں جانب ہیں بائیں ترف ہو وہ بائیں جانب ہیں تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب علاقہ تھا آواز آئی فی البقات المبارکہ مبارک میدان سے من الشجرہ درخت سے اینو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی ان اللہ بے شک میں اللہ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہوں وَأَنْ أَلْقِعَسَاكْ پھر یہ آواز آئی کہ آپ اپنی لاتھی کو ڈال دیجئے فَلَمَّا رَعَاهَا تو جب اُسنوں نے لاتھی کو دیکھا تَحْتَزُو وہ ہل رہی ہے حرکت کر رہی ہے کہ انہا جان گویا کہ وہ سانپ ہے میں نے یہ بات پہلے بھی آرز کی پھر آرز کر دیتا ہوں یاد رکھئے کہ اس سانپ کو قرآن پاک نے تین لفظوں سے بیان کیا ایک صحبان ایک حیہ ایک جان صحبان کہتے ہیں بڑے عز دہے کو حیہ کہتے ہیں لمبے سانپ کو اور جان کہتے ہیں پتلے پھتلے سانپ کو جو نظر بھی نہ آئے اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہو تو ایک ہی سانپ کی یہ تین باتیں کیوں بیان کی الگ الگ تین باتیں بیان کر کے قرآن پاک یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اگر اس کے جسے کو دیکھو تو وہ ازدہا موٹا لیکن موٹا جو ہوتا ہے زیادہ لمبا نہیں ہوتا لمبائی کو دیکھو تو لیکن جو لمبا بھی ہو موٹا بھی ہو تو تو چل نہیں سکتا ہے لیکن چلنے کے فرتیلے اعتبار سے جان فرتیلہ سام وَلَّا مُتْبِرَا مُسَى الْاِسْلَامُ واپس مُڑے پیٹھ دکھاتے ہوئے وَلَمْ يُعَقِبْ اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا یا موسیٰ اقبل حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھئے وَلَا تَخَفْ اور گھبرائیے مت اور یہاں یہ بات نہیں پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اس کے ساتھ یہ بھی حکم آیا کہ خُزحا پکڑ اس کو اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ بے شک آپ ہیں امن والوں میں سے اُسْلُقْ يَدَكَ فِي جَئِبِتْ اور داخل کیجئے اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں یعنی گرے بان میں تَخْرُدْ بَيْضَا نکلے گا وہ بَيْضَا اس حال میں کہ سفید ہوگا من غیر سوب بغیر کسی بیماری کے بیماری کچھ نہیں ہوگی سفید ہوگا وَزْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ اور اپنے ساتھ ملا لیجیے جناح کا اپنے بازوں کو من الرحبی در کی وجہ سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص تعلیم ملی کہ جو در اور خوف ہو اس کے لئے اپنے بازوں کو ایسے ملا لیجیے در دور ہو جائے گا لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اور بھی کسی آدمی کو اس طرح خوف ہو رہا ہو ایسا کرے تو اللہ در دور کر دیتا ہے فَلَانِكَ بُرْحَانَان یہ دو دلیلیں ہیں مِن ربی کا آپ کے رب کی طرف سے اِلَى فِرْعَون اِذْحَبَا اِلَى فِرْعَون ان کو لے کر جائیں آپ فرعون کے پاس وَمَلَائِهِ اور اس کے سرداروں کے پاس اِنَّهُمْ كَانُ قَوْمًا فَاسِقِينَ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو فرمبرداری سے نکلنے والے ہیں قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا موسیٰ علیہ السلام ابھی تک جا رہے تھے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ میں نے وہاں قتل کیا ہے وہ مجھ پر مقدمہ کریں گے حملہ کریں گے لیکن اب جب حکم ہوا کہ سیدھا فیراؤن کے پاس جائیں تو پھر خیال آیا کہ میں تو وہاں ایک بندے کو قتل کر چکا ہوں قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فرمائے اے میرے رب بے شک میں نے قتل کیا ان میں سے ایک آدمی کو فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ نِي تو مجھے در ہے کہ وہ قتل کر دیں گے نِي مجھ کو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات وَأَخِي حَارُونُ هُوَ أَفْسَحُ مِنِّي لِسَانًا اور میرے بھائی حضرت حارون وَأَفْسَحُ مِنِّي وہ مجھ سے زیادہ صاف ہیں لسانا زبان کے اعتبار سے بہت فصیح ہیں وہ اور طلاقت لسانی سے تقریر کر سکتے ہیں فَأَرْسِلْهُ تو ان کو بھی بھیج دیجئے مَعِيَا میرے ساتھ میں اکیلا ہوں وہ بھی ساتھ رہیں گے تو کیا کریں گے سُرِطَا هَمِ تَقَيْنُ سَبِّحَ کَكَسِيرًا تانکہ دونوں ملکے تیری تسبیح کریں گے وَنَذْكُرَكَسِيرًا بہت زیادہ تیرا ذکر کریں گے یہاں فرمایا رید انگ اس کو میرا معاون بنا دیجئے مددگار یو صدیقوں نہیں تو میری تصدیق کریں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی مجمع میں ایک بات کہے اور پورا مجمع کھڑا ہو جائے کہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے مقابلے میں اس کے لئے یہ حمت افضائی کی بات ہے کہ کوئی ایک آدمی تو اس کی حمت افضائی کرے ایک جگہ میں گیا مسجد کی بنیاد رکھی دن کے دس بجے تھے تو مسجد والے کہنے لگے کہ اب یہ جو پتھر آپ نے رکھا اس کے کھڑے اس کے اوپر کھڑے ہو کہ آزان دو میں نے سہی مرکہ بات کنی میں نے کہا ازان کا تو وقت ہوتا یہ کونسا وقت ہے آزان دینے کا کہنے لگے ہم تو مقانوں کی بنیاد رکھتے ہیں وہاں بھی آزان دیتے ہیں مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں وہاں بھی آزان دیتے ہیں میں نے کہا جس دین کو ہم نے مانا اس میں تو آزان کا وقت ہو قرر ہوا تو یہ کس کام کیلئے میں آزان دوں گا لوگوں کو کہوں گا احیاءالسالحہ اور نماز کیلئے کونسی نماز کا وقت ہے یہ وہ سب میں ایک طرف ہو گئے تو بالکل میں اکیلا رہ گیا تو ان کے بڑے لیڈر نے کہا کہ آپ مفتی صاحب جان دیں گے اس پر کلو صاحب کھڑے ہو کر آزان دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی کلو شلو دیتا رہے میں تو نہیں دوں گا تو مگر مجھے دوک ہو آگے دیکھو بیدینی کا کام ہے اور مسجد کی بدا اس سے کر رہے ہیں بیدتوں سے یہ کونسہ طریقہ لیکن میرا دل پہاڑ کی طرح ہو گیا جب ایک ساتھی ہمارے اس وقت میں اچھے بڑے عوضے پرتے وہ چھپ رہے تب تک جب کلو صاحب کھڑے ہوئے وہاں دو کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ دین کا کام ہے تو مفتی صاحب کیوں نہیں کریں گے اور اگر بیدینی کا کام ہے تو ہم تو یہاں مسجد کی بھی یاد رکھنے آئے کلو صاحب کن پڑے ہوں گے یہاں تو اس نے جو زوردار کا تو سناٹہ چھاگئے خموش کوئی خوش نہیں تو خیر پھر کوئی کلو ولو کوئی اذان نہیں ہوئی اور الحمدللہ جس آدمی نے مجبور کیا تھا مجھے اس کام کرنے کے لئے دنیا سے چلے گئے ان کے بیٹے بہشاللہ بڑے اس وقت ایک ڈگری حاصل کر رہے تھے بڑی تعلیم پا رہے تھے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ والد صاحب اور تو کیجئے آپ نے جو بات کہیں اس کے لئے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا مفتی صاحب نے تو ثبوت پیش کیا کہ بھئی اذان کا وقت مقرر ہوتا ہے اور پھر بات بھی آخر میں انہی کی چلی تو اگر آپ صحیح بات فرط ہے تو پھر تو آپ کی بات چلنی چاہیے تھی تو اللہ نے کوئی بات سمجھا دی انتقال ہو گیا ان کا لیکن بہت پختہ دینداری کے ساتھ انتقال ہوا اللہ پر فرق فرمائے بڑے احسانات ہیں ان کے میرے اوپر اس کے بعد پھر بہت معاون رہے وہ ہر کام میں ساتھ رہے تو آدمی کوئی بات کہے تو کہ ایک آدمی قصدی کرنے والا ہوئے یہ بات درست کہہ رہا ہے آدمی تو اس کی حمت افضائی ہوتی ہے میں درتا ہوں کہ وہ سارے مل کر مجھے چھوٹا کہہ دیں گے اللہ نے فرمایا ہم مضبوط کریں گے زمخشری کے مطابق ضرور مضبوط کریں گے آپ کے بازو کو بیاخی کا آپ کے بھائی کے ذریعے سے وَنَا جَعَلُوا لَكُمَا اور ہم مقرر کریں گے تم دونوں کے لئے سلطانا ایسی دلیل ایسی طاقت تمہیں عطا کریں گے فَلَا يَسْلُونَ إِلَيْكُمَا کہ وہ تم دونوں کے پاس نہیں پہنچ پائیں گے اس بات کو سمجھیں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ایسے حالات بنائے کہ فراؤن قتل نہیں کر سکا اب بڑے ہوئے اور خود ان سے قتل ہو چکا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے میں ایسی طاقت دوں گا وہ تمہارے قریب بھی نہیں آسکے گا یہ وہ طاقت ہے جو پروردگار ہر ایک نبی کو عطا کرتا ہے ان کے کتنے دشمن ہوتے ہیں مگر کوئی ان کی جان کے اوپر حملہ نہیں کر پاتا ہے ہاں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا جس طرح کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ تو پھر اللہ کو وہی منظور تھا ورنہ اللہ بچانا چاہے اور کوئی مار سکے آپ گوھر کیجئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اکیلے ہیں سارے مکہ والے دشمن ہیں مگر اس کے باوجود کوئی آپ کو قتل کرنے کی حمد نہیں کر پا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام تشریف بھی لے جائیں گے اور فیراؤن ساری اس کے بعد ایک لمبا عرصہ مصر میں رہیں گے اور فیراؤن دھمکیاں دیتا رہے گا چھوڑو میں موسیٰ کو ماروں گا مگر بار نہیں پائے گا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وہ نہیں پہنچ پائیں گے تم دونوں کے پاس بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا یہاں یہ دیکھئے إِلَيْكُمَا کے ساتھ میں دو نکتے ہیں آگے پھر بِآیَاتِنَا کے ساتھ بھی دو نکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں معا لکھا ہوا ہے یہ معانقہ کا مخفف ہے پورا لفظہ سے میں معانقہ ہے معانقہ کا مطلب یہ ایسے موقع کو رہتا ہے کہ یا تو آپ سانس إلَيْكُمَا پر توڑیں تو بِآیَاتِنَا کو آگے جوڑیں اور یا بِآیَاتِنَا پر چوڑ سانس توڑیں تو اس کو پیچھے جوڑ دیں اور ویسی ترجمہ ہوگا پھر کیسے مثلا حَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وہ تم دونوں کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا ہماری نشانیوں کے ساتھ اَنْتُمَا تُمْ دونوں وَمَن اور وہ تمام لوگ اتَّبَعَكُمَا جو تمہاری پیر بھی کریں گے الْغَالِبُونَ وہ غالب آئیں گے غالب آکر رہیں گے ہماری نشانیوں کی وجہ سے یہ تو ہو گیا کہ اِلَيْكُمَا ہم نے سانس توڑا اب اس پر نہ توڑا آگے توڑو فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآیَاتِنَا تو وہ نہیں پہنچ پائیں گے تمہارے پاس بھی آیاتِنَا ہمارے نشانیوں کی وجہ سے مگر سانس یا ادھر توڑنا یا ادھر توڑنا ہے اور اگر کہیں نہ توڑیں آپ پر سیدھا پورا پڑھتے جائیں تو اس کی بھی گنجائش ہے فَلَمَّا پھر ویسے ہی مانا ہو جائے گا لیکن ایسا نہ ہو کہ دونوں جگہ توڑ دیں الْغَالِبُونَ یہاں بھی توڑ دی آیاتِنَا یہاں بھی توڑ دی ہے نہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى تو جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بھی آیاتِنَا ہمارے نشانیاں لے کر بیناتن جو بالکل واضح تھی قَالُوا مَا هَذَا انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں الْنَّا سِحْرُن مگر جہدو ہے مفترہ جو گھڑا ہوا ہے وَمَا سْمِعَنَا بِهَذَا اور نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں فِي آبَاہِنَ الْاوَّلِينَ اپنے پچھلے باپ دادا میں یہ بات تو آج تک ہم نے کبھی سنی نہیں ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے یہ تو ہم نے کبھی آج تک سنی نہیں ہے یہ ہر دور کے لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنا مگر کون سے ان کے قریب والے حالانکہ تھوڑے پیچھے جو بڑے بزرگ ہیں وہاں جائیں گے تو وہ یہی تعلیم دیتے تھے جو اللہ کے نیک بندے دے رہے ہیں وَقَالَ مُوسَى رَبِّ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اعلم میرا رب خوب جانتا بمن جاء بالہدہ اس آدمی کو جو ہدایت لے کر آیا اللہ کی طرف سے محندی ہی اس کے پاس سے وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَتُ الدَّارِ اور میرا رب خوب جانتا ہے من اس آدمی کو تَكُونُ لَهُ جس کے لئے ہوگی عاقِبتُ الدَّار جس کے لئے ہوگا گھر کا انجام اور گھر کے انجام سے مراد گھر سے مراد آخرت کا گھر یہ کئی جگہ قرآن پاک اقیلہ لفظ استعمال کرتا ہے عَدْدَارِ لیکن مراد کون ہوتا ہے آخرت کا گھر آگے سور سعاد میں آیا ہے ہم نے انبیاء کرام کو ایک خاص نعمت دی کیا نعمت دی اَخْلَسْنَا هُمْ بِذِكْرَبْدَارِ ہم نے ان کو گھر کی یاد دے دی تھی تو گھر کی یاد مطلب مسجد میں بیٹھ کے گھر یاد آتا تھا نہیں گھر اصل میں ایمان والموں کا جنت ہے تو آخرت کے گھر کے انجام کس کے لئے وہ بہتر ہوگا وہ اللہ جانتا ہے اور یہ بات بھی سن لو اِنَّهُ لَا يُفْنِحُ الظَّعْلِمُونَ بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں وَقَالَ فِرْعَونَ اور فِرْعَونَ نے کہا اَيُّهَا الْمَلَوُ اَوْ سَرْدَارُوْ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ الَحِنْ غَيْرِ میں نہیں جانتا ہوں تمہارے لئے مِنْ الَحِنْ کوئی خُدَ غیری میرے سوا بڑی بحث ہے یہاں کہ فیرعون اپنے آپ کو خالق اور مالک کہتا تھا یا صرف وہ یہ کہتا تھا کہ میں پوجہ کے لائق میں ہی ہوں لمبی بحث ہے ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کیونکہ دوسرے مقام پر آ چکا ہے کہ فیرعون بھی کسی کو خدا مانتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی وہ بھی خدا ہیں جن کو فیرعون بھی مانتا ہے وہ سورہ آراف میں آ رہا ہے تو سب کا خلاصہ یہ ہے کہ فیرعون کم سے کم یہ مانتا تھا کہ جو جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے پوجہ کے لائق وہی ہوتا ہے جو جہاں کا سربراہ ہے بڑا ہے بس وہی خدا ہے اسی کی پوجہ کرنی چاہیے باقی وہ خالق ہے مالک ہے یہ بحث الگ رہی فوقد لیہا حامان مجھے تو کوئی خدا معلوم نہیں ہے اس کے علاوہ تو حامان زمین میں تو کوئی خدا نظر نہیں آتا تو ذرا ایک تاور بنا میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ اوپر ہے کوئی خدا فوقد لیہ تو جلا تم میرے لئے یا حامان اے میرے وزیر حامان عالت تینی مٹی پر آگ فجعل لیہ تو اس کی اینٹیں بنا پھر ان اینٹوں کا فجعل لیہ سرحا میرے لئے ایک محل بنا لعلی اتلعو الہ الہ موسیٰ تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو یعنی زمین پر تو ہم کو نظر نہیں آیا آپ ذرا اوپر چڑھ کر کے دیکھتے ہیں بلکل یہی جملہ کہا تھا روس کے انقلاب لانے والے دہریے نے انیس سو ارتیس میں اس نے کہا کہ زمین کا خدا ہم نے مار دیا اب آسمان کے خدا کی خیر نہیں لیکن اس سے پہلے اسی کی خیر نہیں لعلی اتلعو الہ الہ موسیٰ شاید کہ میں جھانک کر کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو وَإِنِّي لَأَذُنُّهُ مِنَ الْقَادِبِينَ اور بے شک میں ان کو گمان کرتا ہوں جھوٹوں میں سے میرا تو خیال ہے کہ وہ جھوٹا ہے علیہ عزو باللہ کیا اس نے پھر یہ تاور بنایا اور کیا فیرون اوپر چڑھا ہمارے ہاں دونوں ترہ کی روایتیں ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ روایت بھی آتی ہے کہ اس نے تاور بنایا اور اتنا اونچا تاور بنا اتنا اونچا کہ کئی ہزار تو خالی مستری تھے مزدور کتنے تھے مگر کہاں تک پہنچتا اور یہ بھی روایت لکھی ہے کہ پھر اس کے اوپر چڑھا فیرون اور اوپر سے جا کر ایک تیر مارا اس نے کہا نظر تو نہیں آتا لیکن اگر کہیں ہوگا تو مار دیا میں نے اور اتفاق سے وہ کسی فرندے کو لگا اور خون میں رنگا ہوا واپس آیا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تھی تو اس نے کہا کہ پکا مار دیا میں نے لیکن بہت سارے مفسد یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مقصد ہی نہیں تھا اس کو مالک ہے تو بے حقوب بنا رہا تھا لوگوں کو کہتا ہے زمین میں تو میں نے دیکھ لیا یہاں تو کوئی خدا ہے نہیں ذرا اوپر چڑھ کے دیکھ حالانکہ ابھی مدین کا ذکر گزرا کہ وہاں اس کی حکومت نہیں تھی یہاں فرحون بر خدا بنا ہوا مدین میں اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں وستقبر ہوا اکڑ گیا تھا وہ وجنودہو اور اس کا لشکر اور انہوں نے گوان کر لیا تھا کہ وہ ہماری طرف واپس نہیں کیے جائیں گے پھر کیا ہوا فاخذناہو پکڑا ہم نے اس کو بھی وجنودہو اور اس کے لشکر کو بھی فنبدناہو تو پھینک دیا ہم نے ان کو فی الیم سمندر میں اللہ اکبر ایسا لگ رہا جائے پھینک دیا جائے برایا حفیران خدا بنا ہوا فانظر کیفہ کانا عقبت الظالمین اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے ظالموں کا انجام کیا ہوا آج کے ظالموں کا بھی یہی انجام ہوگا وجعلناہو مائم ماء اور بنایا ہم نے ان کو ایسا امام یدعون الى النار جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے تھے آگ کی طرف بلاتے تھے گندے کام کرنے کیلئے کہتے تھے جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں ویوم القیامت لا ينصرون اور ایسے لوگوں کی قیامت کے دن مدد نہیں کی جائے گی اور ایک اہم بات فراؤن مر گیا دنیا میں یہ سزا ملی آخرت کی سزا بھی باقی ہے لیکن ایک اہم سزا اللہ تعالی دنیا میں اس طرح کے ہر نافرمان کو دیتا ہے وہ کیا سزا وَأَتْبَعْنَا هُمْ فِي هَذِي الدُّنْيَا لَعْنَا اور ہم نے پیچھے لگا دیا ان کے اس دنیا میں لعنت کو اس دنیا میں لعنت کو پیچھے لگایا دنیا بھر میں جہاں جہاں کوئی فراؤن کا نام سنتا ہے لعنت اللہ علی کہتا ہے کبھی اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ جو بالکل پکے فراؤنی ہیں فراؤن کے جیسے کام کرتے ہیں وہ بھی احترام کے ساتھ اگر نام لیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا لیتے ہیں فراؤن کا نام نہیں لیتے ہیں لیکن چونکہ قیامت کے قریب جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب ہوں گی اب ایسے بھی لوگ پیدا ہونے لگ گئے ہیں جو شیطان کی اور فراؤن جیسے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَتِي اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین وہ ہوں گے مقبوحین ظلیل کیے ہوئے لوگوں میں سے لفظی معنی ایسے لوگوں میں سے جن کا ظلیل ہونا ظاہر کر دیا جائے گا یہ ایک مضمون مکمل ہوا ایک مضمون تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بڑے ہوئے مدین گئے دوسرا آیا کہ جب فراؤن کو دعوت دی پھر فراؤن کا بیڑا غرق ہو گیا اب تیسرا مضمون کہ پھر بنی اسرائیل کا کیا ہوا یہاں اس کو نہیں تفصیل سے بیان کیا گیا یہاں ایک دوسری طرف رخ مور دیا گیا وہ کیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مصر کا سفر نہیں کیا کبھی کسی یہودی سے ملاقات نہیں کی کسی عیسائی سے ملاقات نہیں کی ان کی کوئی کتاب پڑھ ہی نہیں مگر آپ اس کو ایسا بیان کر رہے ہیں جیسا کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس لیے کہ اللہ وہاں موجود تھا اللہ بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ دَعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی مِن بَعْدِ مَا اس کے بعد کہ اَحْلَقْنَا الْقُرُونَ الْقُولَى ہلاک کر دیا ہم نے پہلے دور کے لوگوں کو پہلے زمانے کے لوگوں کو کتاب عطا فرمائی بَصَائِرَ لِلْنَّاس جو لوگوں کے لیے دلوں میں روشنی پیدا کرنے والی تھی بصیرت ان کی جمع وہ چیز جس سے آنکھیں کھل جائیں آدمی کو عقل اور سمجھ آ جائیں اسی کو میں کہتا ہوں دل میں روشنی پیدا کرنے والی تھی وَهُدًا اور ہدایت کا ذریعہ تھی وَرَحْمَتًا اور مہربانی کا ذریعہ تھی لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اب اصل مضمون پر آ جائیے وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَائِنَا الْعَمُسَ الْأَمْرِ اے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ آپ نہیں تھے مغرب کی جانب مغربی جانب اِذْ قَضَائِنَا الْعَمُسَ الْعَمْرِ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فیصلہ کر کے سنا دیا تھا الْعَمْرَ مَامْلِكَا قَضَا کے بعد الْعَا آئے تو فیصلہ کر کے سنا دینا جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ماملِكَ فیصلہ کر کے سنا دیا کہ آپ جائیے فیراؤن کے پاس اور فیراؤن کو دعوت دیجئے آپ وہاں موجود نہیں تھے وَمَا كُنتَ مِنَ شَاهِدِينَ اور آپ نہیں تھے وہاں حاضر لوگوں میں سے موجود لوگوں میں سے آپ نہیں تھے وہاں آپ نے نہیں دیکھا اس تمام واقعے کو آپ وہاں نہیں تھے پھر کیا ہوا وَلَكِنَّا أَنْشَانَا قُرُوْنَا لیکن یقیناً ہم نے پیدا کیا قُرُوْنَا بہت سارے زمانے کے لوگوں کو فَتَطَعَوَلْ عَلِيْهِمُ الْعُمْرِ تو لمبی گزر گئی ان کے اوپر عمر ایک زمانہ گزرا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں کے لئے اور ادھر خود آپ کے خاندان بنی اسماعیل کے لئے ایک زمانہ گزرا تو پھر کیا ہوا کچھ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں اس کو آدمی غور کر کے سمجھتا ہے یہ لمبہ زمانہ گزرا تو لوگ گمراہ ہو گئے اور گمراہ ہوتے ہوتے بہت ہی دور نکل گئے پھر کیا ہوا وہ ابھی آگیا آرہا ہے وَمَا كُن تَصَاوِيًا فِي أَحْلِ مَدِيَن بیچ میں ایک بات اور اور آپ نہیں تھے مدین والوں میں رہنے والے مدین میں آپ نہیں رہ رہے تھے مدین کا قصہ آپ نے کس طرح بھی آم کیا اللہ اکبر وہ بچی جو آپ کو دعوت دینے کیلئے آئی تھی قرآن نے کیا کہا تَمْشِي عَلَسْتِحْيَا وہ حیاء کی سواری پر بیٹھ کر آئی تھی اس قدر شرمی لی اس قدر حیاء کے ساتھ آئی اپنے کپڑے سمیٹھتے ہوئے تو یہ تو وہی بیان کر سکتا ہے جو وہاں موجود ہو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے وَمَا كُن تَصَاوِيًا فِي أَحْلِ مَدِيَن اور آپ مدین والوں میں رہنے والے نہیں تھے تَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا کہ آپ ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتے پھر ہوا کیا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرُسِلِين لیکن ہم ہیں رسول بنانے والے لمبا زمانہ گزرا لوگ گمراہ ہو گئے تھے ہم نے آپ کو رسول بنایا چنانچہ یہ باتیں ہم نے آپ کو بتائیں قرآن ہم نے آپ کے اوپر اتارا کون کہہ سکتا ہے آپ نے قرآن بنایا وَمَا كُن تَبِ جَانِبِ تُور پھر سنو آپ تُور کی جانب نہیں تھے اِذْنَا دَئِنَا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی اور ابھی پیچھے اِنِّي عَنَ اللَّهُ اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں یہ ساری باتیں آپ تو نہیں سن رہے تھے وَلَكِنْ لیکن رَحْمَتَ مِن رَبِّكَا تیرے رب کی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے وجہ سے کا مطلب ایک لفظ چھپا ہوا ہے وَلَكِنْ أَرْسَلْنَاكَ لیکن ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے ہم نے پھر آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے کس لیے رَحْمَتَ مِن رَبِّكَا تیرے رب کی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے کیوں لِتُنُزِرَ قَوْمَا تاں کہ آپ آگاہ کریں قَوْمًا اُن لوگوں کو مَا عَتَاهُم مِن نَذِيرٍ جن کی طرف کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا مِن قَبْلِ کَا آپ سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاں کہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ کون لوگ تھے جن کو آپ آگاہ کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا کون لوگ تھے مکہ والے تھے کیوں اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے حضرت اسماعید جن کی اولاد میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چار ہزار انبیاء کرام بیان کیے گئے کتنے جہاں چار ہزار نبی آئے ایک طرف وہاں ادھر مکہ والوں میں حضرت اسماعید علیہ السلام کی اولاد میں آپ تک ایک بھی نبی نہیں آیا ایک لمبا دمانہ گزرا دھائی ہزار سال گزر گئے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے تو وہ غافل ہو گئے آپ ان کو آگاہ کریں ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَاكِهُمْ کہ وہ نصیحت حاصل کریں وَلَوْ لَا عَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ مکہ والے گناہ کر کر کے انتہا کو پہنچ گئے تو ان کی وجہ سے تو ان پر عذاب آنا چاہیئے تھا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آتی ان کے اوپر کوئی مصیبت بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں کون سے کام کفر شرک بچیوں کو زندہ درگور کرنا بچیوں کو قتل کرنا وغیرہ فَيَقُولُو تو وہ ضرور کہتے ربنا اے ہمارے رب لَوْ لَا رَسَلْتَ إِلَيْنَا کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسولاً کوئی رسول فَنَتْتَوِي آیَاتِكَ تو ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے ہم تیری آیتوں کے پیچھے جلتے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے یہ بات قرآن پاک نے بہت جگہ بیان کی یہ اب اس سولمِ پارے کے آخر میں میں ہم نے پڑھا سورِ تاہ کے آخر میں سورِ آراف کے آخر میں بھی ہیں کہ مکہ والے بھی اگر ان پر کوئی عذاب آ جاتا جیسا کہ آنا چاہیے تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے تو وہ ضرور یہ کہتے کہ خدایات انہیں کوئی رسول تو بھیجا نہیں اور ایسی عذاب آ گیا ادھر اللہ کا نظام کیا ہے وہ ہم نے اس میں پڑھا سورِ بنی اسرائیل میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں جب تک اس میں رسول نہیں بھیجتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی لَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا یہ چھپا ہوا ہے تو پھر ہم آپ کو ان کی طرف رسول بنا کر کے نہ بھیجتے لیکن یہ بات تھی یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ خدایات انہیں کوئی رسول تو بھیجا نہیں اس لئے ہم نے آپ کو بھیجا لیکن جب آپ تشریف لائے تو ہوا کیا فَلَمَّا جَاهُمُ الْحَقِّ تو جب وہ آگے ان کے پاس حق لے کر کے آپ ان کے پاس حق لے کر آئے من عندنا ہماری طرف پاس سے قَالُوا لَوْ لَا اُتِيَ مِثْلَ مَا اُتِيَ مُسَى تو پھر مکہ والوں نے نام ماننے کے لئے بہانے بنانے شروع کر لئے جس بیوی کو شوہر کے گھر میں ننہ رہنا ہو تو پتہ ہے کیا عذر کرتی ہے اردو میں محورہ ہے کہ پھر وہ مقدمہ دائر کرتی ہے جی مجھے اس گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے میں شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی کہا کیوں کہا یہ جب روٹی کھاتا اس کی داڑھی ہیلتی ہے تو جب ماننا نہیں ہے مکہ والوں کو تو کہنے لگے اچھا یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں لولا اُتِيَ کیوں نہیں دیا گیا اس کو مثل ما اُتِيَ مُسَى جیسا کہ دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ویسا موجزہ کیوں نہیں لے کر آئے اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا اُتِيَ مُسَى مِن قَبْلِ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جو موجزے لے کر آئے تھے تم نے مان لیا ان کو اے مکہ کے کافروں تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو بلکہ جن کے سامنے وہ موجزات پیش کیے گئے اس فیراؤن نے ان کو مانا ہمان نے مانا قارون نے مانا انہوں نے بھی تو نہیں مانا اَوَلَمْ يَكْفُرُوا کیا کفر نہیں کیا تھا انہوں نے بِمَا اُتِيَ مُسَى اس چیز کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی میں قبل اس سے پہلے قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاہَرَا انہوں نے کہا کہ اصل بات کیا ہے کہ ہم دونوں کو نہیں مانتے ہیں سِحْرَانِ جادو ہیں یہ دونوں کے دونوں کون سی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اور آپ جو لے کر آئے ہیں یہ بھی سِحْرَانِ دونوں جادو ہیں تَظَاہَرَا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کیسے مدد کرتے ہیں تورات میں قرآن پاک کا تذکرہ ہے کہ آخری پیمبر آنے والے ہیں اور ان کے اوپر ایک کتاب اترے گی اور قرآن پاک تورات کی تصدیق کر رہا ہے ہادانِ سِحْرَانِ تَظَاہَرَا یہ دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں مدد کرتے ہیں وَقَالُوا اِنَّا بِكُلِّن كَافِرُونَ اور کہا ہم تو دونوں کے منکر ہیں وَقَالُوا وَرُونَنِكَا اِنَّا بِشَكْمْ بِكُلِّن ہر ایک کا کافرون انکار کرنے والے ہیں قرآن پاک نے کیا پیار کی بات کہی آج بھی کوئی کہے نہیں میں کوئی کتاب شتاو نہیں مانتا اچھا نہیں مانتا ہے بہت اچھا یہ بتاؤ کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لئے کسی کتابِ ہدایت کی کسی گائیڈ بک کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے ہر بندہ کہے گا ہے کہا اگر ہے پیش کرو کونسی کتاب ہے قرآن کو تم نہیں مانتے تورات انجل بائبل کو تم نہیں مانتے تو ان کی علاوہ وہ کونسی کتاب ہے لو پیش کرو پھر اس کے اوپر چلتے ہیں اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں قُلْفَاتُ بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ آپ فرما دیجئے پیش کرو کوئی کتاب مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے کتابوں سے نہ تورات کو مانتے ہو نہ قرآن کو مانتے ہو لاؤ کوئی کتاب اور اگر تم قرآن سے کوئی اچھی کتاب لاؤگے اتبعہو تو میں کہتا ہوں میں بھی اسی کے پیچھے چلوں گا اللہ اکبر یہ قرآن ہی کہہ سکتا ہے کوئی دوسرے مذہب کوئی دھرم کی کتاب والا نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس کتاب سے زیادہ اچھی کتاب ہوگی میں اس کو مان جاؤں گا کیوں؟ وہ ہر ایک کہیں گے نہیں اپنی چھاش تم کو کتنی بھی کھٹی لگے مگر اپنی کو اچھا مانو اس لئے کہ اپنی ہے کہاں نہیں نہیں ہم ریچرڈ نہیں ہیں اس طرح کے نہیں ہے تاثب نہیں ہے ہمیت جاہلیہ نہیں ہے اگر اس سے کوئی اچھی کتاب ہے تو لاؤ اتبعہو میں بھی اس کے پیچھے چلوں گا انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو پیش کرو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے چیلنج کو وہ قبول نہ کر سکیں آپ کا جواب نہ دے سکیں فعلم تو آپ جان لیجئے انما یتبعونا اہواہم بے شک وہ پیچھے چل رہے ہیں اپنی خواہشوں کے ان کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے انہوں نے خواہش کو خدا بنا رکھا ہے وَمَنْ أَذَلُّ مِمَّنِ اتَّبَا حَوَاهُمْ اور کون اس سے بڑا گمراہ ہوگا مِمَّنِ اتَّبَا جس نے پیروی کی جو پیچھے چلا حَوَاهُمْ اپنی خواہش کے بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے بغیر کسی ہدایت کے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے یہ مقام بڑا اہم ہے اس کو یاد رکھئے ایک انجینئر آئے تھے ہمارے ہیں فرانس کے تھے وہ ان کی والدہ شاید ایمان والی تھی والد صاحب ایمان والے نہیں تھے مگر خود وہ فسل گئے تھے ایک زمانہ ویسا ہی تو کسی سے اس نے بات کی دین کی لیکن وہ کمزوری یہ تھی کہ بچارے وہ خود انگریزی بھی کم سمجھتے تھے فرانسیسی بولتے تھے تو پھر وہ میرے پاس آئے تو یہی ان کا سوال تھا کہ بہت ساری مذہبی کتابیں ہیں اس میں قرآن ہی سچا ہو یہ کیا دلیل ہے ہمارے پاس تو میں نے چند باتیں اس کو پیش کی ان میں سے ایک یہ بات پیش کی اور میرے سامنے اس نے پھر وہ فرانسیسی ترجمہ نکالا اور پھر اس کو دیکھا بار بار دیکھا بار بار دیکھا اور پھر چوم کر اس نے کہا بس سچا یہ ہے میں سمجھ گیا آج یہی سچا ہے جو یہ کہہ رہا ہے لو کوئی دوسری کتاب اگر ہے اگر اس سے بہتر ہے پیش کرو ہم اس کے پیچھے چلیں گے وَلَقَدْ وَسَّلْنَا اور یقینا ہم نے لگا تار کر دیا ان کے لئے القولہ بات کو لگا تار کر دیا یہ دو معنی وَسَّلَا کے معنی مسلسل بھیجا ہم نے ان کی طرف بات یعنی قرآن پاک مسلسل اتر رہا ہے اور یہ معنی بھی ہم نے مسلسل کیا بات کو پہلے تورات کی پھر انجیل اتری پھر زبور اتری پھر قرآن اترا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ابحال یہ ہے اے مکہ والو تم خود مانتے ہو کہ ہم انپڑ ہیں اور ہر مسلے میں یہودیوں سے جا کر پوچھتے ہو جی اس مسلے کا کیا حل ہے جن الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جن کو ہم نے کتاب دی تھی جن کو تم بھی پڑھا لکھا کہ سمجھتے ہو مِنْ قَبْلِهِ اس سے پہلے ہم بھی یقمنون وہ تو اس قرآن کو مان رہے ہیں اور تم نہیں مانتے ہو اپنے آپ کو جاہل بھی کہتے ہو پڑھے لکھے مان رہے تم انپڑھ نہیں مانتے ہو وَإِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں قَالُوا آمَنَّا بِهِ وہ اہلِ کتاب کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّنَا بے شک یہ برحت ہے ہمارے رب کی طرف سے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرمبرداری کرنے والے تھے ہم تو پہلے ہی منتظر تھے کہ کوئی آخری کتاب آ رہی ہے ہم تو پہلے ہی مان گئے یہ کون لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم پہلے ہی مان گئے مشہور یہ ہے یہ سورت چونکہ مکی ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم پہلے ہی مان گئے کہ یہ وہ حبشہ کے لوگ ہیں جو حجرت سے کچھ پہلے آپ کے پاس آئے تھے بیس لوگ حبشہ کے بڑے علماء وہاں کے عیسائی علماء جو کچھ حبشہ کے تھے کچھ سیریہ کے اور انہوں نے آپ سے آ کر کہ قرآن پاک سنا اور انہوں نے کہا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِ مُسْلِمِينَ ہم تو اس سے پہلے وہاں حضرت جعفر سے سن کر ہی مان گئے تھے رضی اللہ عنہ تم ان کو پڑھا لکھا کہتے تھے یہ مان رہے ان کو دیا جائے گا ان کا عجر مر رہتا ہی نہیں دو دو مرتبہ دو بار دیا جائے گا یعنی دبل دیا جائے گا بِمَا صَبَرُوا ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے یہاں ڈٹنے کی کیا بات تھی جب تک ان کے پاس وہ کتاب تھی اس پر ڈٹے رہے اور جب یہ کتاب آئی اور اس کا حق ہونا ان کو معلوم ہو گیا سچا ہونا اس پر ڈٹ گئے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَتِ سَيِّعَا اور اس وجہ سے کہ یہ ہٹاتے ہیں بِالْحَسَنَتِ اچھے طریقے سے اَسَيِّعَا تَا بُرے طریقے کو جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کو اچھا جواب دیتے ہیں اس وجہ سے ان کو ڈبل سواب ملے گا یہ کون تھے جو ان کے ساتھ برائی کر رہے تھے کہتے ہیں کہ جب یہ مکہ پہنچے اور انہوں نے کلمہ پڑھا تو مکہ کے ابو جہل اور اتبا اور شہبہ انہوں نے ان کو چھیڑا کہ لگے یار تم پڑے لکھے ہو کر کے کیا ہو گیا ان انپڑوں کی پیچھے چل پڑے ارے ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں حالانکہ ہمارے شہر میں رہتے ہیں ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں ان کو اور تم پڑے لکھے لوگ ہو کر کے ان کو ماننے لگ گئے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ان کی بات کو اچھائی سے تعلقا اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں اور جب انہوں نے سنا لگو بات کو یہ لگو بات کونسی تھی یہی بات جو مکہ والوں نے ان کو کہی تھی انہوں نے اس سے اعراض کر لیا اور انہوں نے کہا ہمارے لئے ہمارے عمال اور تمہارے لئے تمہارے عمال سلام علیکم تم پر سلامتی ہو یہ سلام متارکہ بھائی ہم جاہلوں سے نہیں علجتے لانتغل جاہلین ہم نہیں علجتے ہیں جاہلوں سے ایسا آدمی خامخوا بحث کرتا ہے زبردستی میں نہیں نہیں مجھے تو بحث کرنی کرنی ہے اوہ بھائی تجھے کرنی ہے مجھے نہیں کرنی ہے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو کیا کہتے ہیں اس کو سلام متارکہ پیچھے چھوڑانے کے لئے بابا سلام اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے یہ دیکھئے حبشا کے لوگ ہیں وہاں قرآن سنا اور ایمان لے آئے اور یہ مکہ والے آپ کے پاس ہیں آپ کی مبارک زبان سے قرآن سنتے ہیں مگر ان کو ایمان نہیں نصیب ہوتا ہے اس سے ایک حقیقت سمجھ میں آئی بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ اکبر ہدایت کے مراکز میں لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی کے مراکز میں لوگ ہدایت پاتے ہیں کتنے لوگ گئے اچھی اچھی جگوں پر ہدایت والی جگوں پر وہاں سے گمراہی لے کر رکھے آئے اور کتنے لوگ بے حیائیوں کے اور گمراہیوں کے علاقوں میں گئے لیکن دل میں ترد کی ہدایت کی اللہ نے ان کو وہاں ہدایت نصیب فرمائی کیوں یہ کیا مسئلہ ہوا بڑی اہم بات آپ جس کو چاہیں اس کو نہیں ہدایت دے سکتے جس کو اللہ چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے تو پھر اللہ کی لاتھی یہ کوئندے کی لاتھی ہے بس جس کو اللہ نے دے دی 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 واقعی سارے مانگتے رہے ہمیں ہدایت دو ہمیں ہدایت دو اللہ نے ان کو دی نہیں فرمانا یہ بات نہیں ہدایت ملتی کس کو ہے ہدایت کا ایک ذاتہ ہے ہدایت ملتی ہے اس کو جو ہدایت کو طلب کرتا ہے جو ہدایت کو تلاش کرتا ہے تو ہدایت کا طلبگار کون ہے یہ آپ نہیں جانتے یہ کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے اس لئے ابو طالب آپ کے ساتھ رہتا ہے مگر اس میں ہدایت کی طلب نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے ہبشہ والوں کو ہدایت ملتی ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ جانتا ہے ہدایت کو تلاش کرنے والوں کو ہدایت کے طلبگاروں کو جانتا ہے یہ بڑا اہم موقع ہے کہ حضرت عمر قتل کرنے جا رہے ہیں مگر دل میں ہدایت کی تڑپ ہے اللہ نے ہدایت رصیب کی اور ابو طالب آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی ہر طرح مدد کرتے رہے مکہ والوں نے دھمکی دی کہ ابو طالب اگر تو بھتیجے کو منع نہیں کرے گا اور ہمارے حوالے نہیں کرے گا تو لاشوں کو ٹھیر لگ جائیں گے ابو طالب نے لمبی نظم لکھی اس میں ایک شعر یہ بھی لکھا اس نے کہا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصَرَّ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِي ہماری لاشوں کے ٹھیر لگ جائیں گے میں بھتیجے تک کسی کو تب تک نہیں پہنچنے دوں گا جب تک کہ میں میرے بیٹے میری بہویں میری بیوی سب کے سب کی لاشوں کے اوپر سے تم نہ گزر جاؤ کتنا ساتھ دیا مگر ہدایت کی طلب نہیں اسی موقع پر امام بخاری نے روایت طلب کی آپ کو معلوم ہوا کہ ابھی طالب بہت بیمار ہے تو آپ آخری موقع پر اس کو دعوت دینے کے لئے گئے لیکن جب وہاں پہنچے تو ابو جہل اور قطبہ ابن وہ عبداللہ ابن امیہ ان دو کے نام آتے ہیں یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ پہلے انتظار کرتے رہے کہ یہ اٹھیں تو میں دعوت دوں مگر وہ سمجھ گئے وہ بڑے چلاک تھے تو وہ چھوڑے ہو کے بیٹھ گئے پھر ان کی موجودگی میں آپ نے دعوت دینے شروع کی اور آپ نے فرمایا یا آمو بڑے پیانے ہیں میرے چاچا آپ کہہ دیجئے وہ جو میں آپ کو کہا کرتا تھا اس وقت میں توحید کا اقرار کر دیجئے احاج بربی احاج لکا بربی میں اپنے رب سے آپ کے لئے جھگڑا کر لوں گا میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گا جنت میں تو چاچے کا کچھ ذہن بنا کلمہ پڑھنے کا لیکن ابو جیل نے کہا یا حدرو اوگدار اس وقت میں قومی دھالے سے لگ ہوتا ہے ارادری کا ایک کا اس وقت میں توڑ رہا ہے اور موت کے دھر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے ابو طالب نے کہا اگر مجھے یہ دھر نہ ہوتا کہ یہ کہیں گے کہ دھر کے مارے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا دھر کے مارے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت کا دھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کا ڈر دیکھو کہہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ نہیں میں جہنم سے نہیں ڈرتا ہوں کوئی بات نہیں آگ میں ڈالے کے دیکھ کیا جائے گا اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو کیا کرتا لَأَقْرَلْتُ عَيْنَيْكَ میں آپ کی دونوں آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا بس جب اس نے یہ بات کہ بخاری کے الفاظ ہیں انکار کیا اس نے کہ وہ ایمان قبول کرتا آپ وہاں سے اٹھ کر کے آگئے جب آپ گھر پہنچے تو حضرت علی آئے دورتے ہوئے تو انہوں نے عجیب جملہ کہا اِنَّا اَمَّكَذَانُ لُقَدْبَار آپ کا گمرا چاچا مر گیا ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ میرا باپ مرا لیکن جب بھی کوئی آدمی گھڑ برک ہو تو اس کو منصور دوسرے کی طرف کرتے ہیں یعنی باپ بھی کہتا ہے ماں کوئی لڑکی بگڑ جائے کہ تیری سانزادی نہیں کہ کرتوت معلوم ہے اور اگر اچھا کام کرے تو کہا میری بیٹی نے کیا کمال کیا ہے کہا اِنَّا اَمَّكَذَانُ آپ کا گمرا چاچا مر گیا ہے آپ نے فرمایا فواری ہی تو گار دے اس کو جیسے کافر لوگ گارتے ہیں بس آپ غمگین ہوئے گئے نہیں پھر اس کے بعد اوہو وہ عالم بالمحتدین وہ ہدایت کے طلبگاروں کو جانتا ہے بس میں نے کہا یہ بہت خطرناک موقع ہے بہت سارے لوگ مدرسوں میں پڑھیں عالم بنیں مگر ہدایت کی طلب نہیں ہوتی ہے مقاسد الگ ہیں سروس کریں گے پیسے کمائیں گے شہرت کمائیں گے ہدایت نہیں ملتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی آدمی بہت گندے محول میں ہے مگر تلاش میں ہے ہدایت کی اللہ ہدایت دیتا ہے مکہ والوں کو کیا دین سمجھ میں نہیں آیا تھا فرمایا پورا سمجھ میں آیا مگر کیوں نہیں مانتے تھے وہی جملہ جو آج کے بیدینوں کو پوچھو کہ تمہیں دین پر عمل کرنے سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھانے سے کیا مشکل پیش آتی ہے کہا وہی جو مکہ والوں کو تھی وقالو اور انہوں نے کہا اگر ہم پیروی کریں گے ہدایت کی ماں کا آپ کے ساتھ مل کر نتخطف من نردینا ہم اپنی زمین سے اچھک لیے جائیں گے مطلب ہم کعبہ کے متولی بنے ہوئے ہیں یہاں کے چڑھاوے ہم کھاتے ہیں اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے پورا عرب ہم پر ٹوٹ پڑے گا اور سب سے بڑی بات نہ ہماری دکانیں چلیں گی نہ کاروبار چلے گا مسئلہ اس کا ہے پیسے کا ورنہ ہدایت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت پر چلیں گے نتخطف من نردینا ہم اپنی زمین سے اچھک لیے جائیں گے آج بھی بے دینوں کو پوچھو دینداری بننے سے کیا نقصان ہے کہا جی پھر آس دیکھو جی دھالات ایسے ہیں نا آج تو سچائی کے اوپر تو کوئی کام ہوتا ہے جھوٹ تو بول نہیں پڑتا ہے نا پرانے پاک نے اس کے چار جواب دیئے تردیب کے ساتھ سنتے جائیے پہلا جواب کیا ہم نے طاقت نہیں دی ان کو حرم میں رہنے کے لیے جگہ نہیں دی حرم میں آمینا حرم سے مراد وہ محترم جگہ جو مکہ اور اس کے آس پاس میں ہے چند کلومیٹر میں ہے یہ ایک طرف سے عرفات تک ہے اور دوسری طرف سے نیچے جعرانہ تک ہے اور سب سے قریب جو اس کا حصہ ہے وہ پانچ کلومیٹر دور تنعیم تک ہے جہاں مسجد عائشہ ہے یہ حرم کا علاقہ یہیں رہیے قرشی رہتے تھے سب قرشی ہیں کیا ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ نہیں بنایا یہ ہم حرم میں رہ رہے ہیں کیا اللہ کا احسان نہیں ہے کھچے آتے ہیں ان کی طرف ہر چیز کے پھل اللہ اکبر ساری دنیا کے پھل آج بھی ہماری طرف سے روزی دینے کے لیے لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تم نافرمان ہو اس کے باوجود تمہیں اللہ نے حرم کے اندر امن دیا ہے تو اگر فرما بردار بن جاؤ گے تو یہ امن چھن جائے گا دوسرا جواب دنیا چاہیے دنیا کی دولت کے لیے تم دین نہیں قبول کر رہے ہو تو پھر دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کا حشر جو ہوا تم اس کے لیے تیار رہو کیا حشر ہوا کم احلکنا کتنے ہلاک کیے ہم نے من قریت بستی کے لوگ بطیرت معیشتہ جن کو فخر تھا اپنی اکانمی پر اپنے پیسے پر معیشتہ اپنی معیشت پر بطیرت فخر تھا خوش تھے وہ فتل کا مساکنہم وہ ان کے کھنڈرات ہیں وہ ان کے بسنے کی جگہ ہیں آج مکان نہیں ہیں لم تستم من بعدیہم نہیں بسائے گئے وہ ان کے بعد اللہ قلیلہ مگر تھوڑے سے کبھی کوئی وہاں سے بکرییں چرانے والے گزرتے ہوئے شاید تھوڑی دیر ٹھہر گئے ہوں ورنہ ان کے گھروں میں کوئی بسا نہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی ان کے وارث ہو گئے مر گئے وہ سب کے سب یہ کھنڈرات نہیں دیتے ہیں وَمَا كَانَ مُحْلِكِ الْقُرَا اور اس سے ملی ہوئی ایک اہم بات دوسری سمجھو وہ کیا جب بھی کوئی بستی حلاق ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے جب ان کو پہلے سمجھایا جاتا ہے مکہ والو تم کو سمجھا دیا گیا ہے اب اگر نہیں مانتے ہو تو انتظار کرو عذاب کا وَمَا كَانَ رَبُّكُ اور تیرا رب ایسا نہیں ہے مُحْلِكِ الْقُرَا کہ وہ بستیوں کو حلاق کر دے حتیان یبعتا یہاں تک کہ وہ بھیج دے فِي أُمِّهَا ان کی مرکزی بستی میں سینٹرل بستی میں رسولاً کوئی رسول يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا جو ان کے سامنے اللہ کی ہماری آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے وَمَا كُنَّا مُحْلِكِ الْقُرَا اور ہم نہیں حلاق کرتے ہیں بستیوں کو إِلَّا وَاحْلُهَا مُظَالِمُونَ مگر اسی حالت میں کہ بستی والے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں کتنے جواب ہوئے ہیں بولو اے چار ہو گئے باتانے کچھ سنی نہیں رہے بھئی پہلا جواب یہ دیا تم کہتے ہو کہ اگر ہم ایمان قبول کریں گے تو کنگال ہو جائیں گے ہماری دکان سے کوئی سوتا ہی نہیں خریدے گا چڑھا بھی نہیں آئیں گے ہمارے پاس جواب دیا کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود اللہ تمہیں حرم میں کتنا دے رہا ہے کیسے تم نے سمجھ لیا کہ فرما بردار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر چھین لے گا دوسری بات اس دنیا کے پیچھے دین کو چھوڑ رہے ہو تو دنیا داروں کا کیا حال ہوا وہ دیکھو قوم آدھ کو قوم سمود کو قوم لودھ کو تو کتنے جواب ہوئے دو تو ہوئے نا تو چار قوم کہنا یہ تو زبردست جواب ہے فرمایا جو بھی کچھ تم کو ملے گا دنیا میں کوئی قارون بنا کوئی فراؤن بنا کوئی بلین اور پتہ نہیں کیا کیا بلا بن گیا لیکن آخر پہ مر جائے گا لیکن کیا جائے گا یہاں سے اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو کیا سونے کی روڈیاں کھاتا ہیں وَمَا أُوتِتُم مِّن شَئِن تم کو جو بھی کچھ دیا جاتا ہے دنیا میں فَمَتَعُ الْحَيَاتِكْ دُنیا یہ تو دنیا گزارنے کا سامان ہے وَزِينَتُهَا اور یہ تو دنیا کی رونت ہے اس کے لئے آخرت کی برباد کر رہے ہو یہ زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال کی زندگی اور آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْر اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے وہ ابقا اور وہ باقی رہنے والا ہے اَفَلَا تَعْقِلُون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کتنے جواب ہوئے اب تین ارد چھو تھا سنو فرما ہے ذرا مقابلہ کروں ایک وہ ہے جو دنیا میں کچھ پریشان رہا دکھے شکے کھاتا رہا روکی سوکی کھا کر کے زندگی گزاری مگر مر کے جنت میں گیا اور ایک وہ ہے جو دنیا میں کھا کھا کے پھٹ گیا مگر مرتے سیدھا جہنم میں والا دونوں میں سے بہتر کونسا ہے یہ آخری جواب اَفَمَوَا عَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا تو کیا وہ آدمی جس سے ہم نے وعدہ کیا وَعْدًا حَسَنًا اچھا وعدہ فَهُوَا لَا قِيْهِ اور وہ وعدہ اس کو ضرور ملے گا اس کو جنت ملے گی کمن کیا ہو سکتا ہے وہ اس آدمی کی طرح مَتْتَعْنَاهُ مَتْعَالَ حَيَاتِ الدُّنْيَا جس کو ہم نے سامان دیا دنیاوی زندگی کا سامان بس یہ مال دولت دنیا کو ٹھیک منگلہ کار ثُمَّهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر وہ قیامت کے دن من المحبرین حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا حاضر کیے ہوئے کا مطلب گرفتار کر کے لائے جائے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ہائے ہائے کیا منظر ہوگا جب بکارے گا ان کو اللہ تعالی فَيَقُولُ عَيْنَ شُرَكَائِ پھر پوچھے گا ان سے کہاں ہیں وہ جن کو تم نے میرا شریک مانا ہوا تھا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کو تم نے میرا شریک گمان کیا ہوا تھا گویا یہ تقریبا وہی منظر ہے جو ہم نے اس سے پہلے سور قحف میں پڑھا ہے کہ اصل میں لوگ مادہ فست ہوں گے یہ پیسے کے پجاری یہ بھی شرک ہے یہ بھی پوجہ ہے مکہ والے کہہ رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں جناب مسئلہ یہی ہے کہ دنیا نہیں چلے گی پھر آلَلَّذِينَ حَدْتَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ آج ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے لوگوں کو بولو اپنے بچوں کو عالم دین بناو حافظِ قرآن بناو مفسرِ قرآن بناو تو سب کچھ سن کر کے لاشٹ میں کہتے ہیں کھائیں گے کیا ایک ہمارے ان سے ہر آدمی یہی پوچھتا تھا تو وہ تھوڑا چیچڑا محساج بھی ہو گیا تھا دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک بڑا پڑا لکھا آدمی آیا تو اس نے پوچھا یہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر یہ کھائیں گے کیا تو انہوں نے فرمایا یہ گھاس کھاتے نا تجھے نہیں پتا میں گھاس کھا رہا ہوں اس ڈھنگ سے کہا کہ وہ پوچھنے والے کو لگا یہ گھاس ہی کھاتے ہوں گے واقعی تو اس کے مقابلے میں اگر ابھی ان کو یہ پتا چلے کہ جتنے کو ایم بی بی ایس کے لئے اس لئے کیا خیال سے پھر مدرس پھر سب دورتے ہوئے آئیں گے یہ ہے وہ مادہ پرستی کا دور پیسہ چاہیے پیسہ بس پیسہ ہو جیسا ہو کیسا ہو مگر ہو جن کے اوپر بات پکی ہو گئی یعنی جن کے لئے جہنم میں جانت تیہ ہو گیا وہ کہیں گے محشر کے میدان میں ربانا اے ہمارے رب ہا اولائی الذین یہ ہیں وہ لوگ اغوینا جن کو ہم نے گمراہ کیا یہ بڑے بڑے لیڈر جو مکہ کے دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے یہ خود اقراری مجرم ہوں گے کہیں گے سر کہیں گے اے خدا ہم نے ان کو گمراہ کیا اغوینا ہم ہم نے ان کو گمراہ کیا تما اغوینا جیسے کہ ہم خود ہی گمراہ تھے ہم تو ڈوبے تھے سنم ان کو بھی لے ڈوبے تبرانا علیہ کا آج ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اقرار کرتے ہیں وما کانو ایانا ما کانو ایانا یعبدون یہ ہماری پوجہ نہیں کرتے تھے یہ اپنے مقاسد کے لئے ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے وَقِيلَدْغُوْ شُرَكَاعَاكُمْ اور کہا جائے گا ان سے اُدْغُوْ شُرَكَاعَاكُمْ پکارو جن کو تم نے اپنا شریک مانا تھا فَدْعَوْهُمْ تو وہ ان کو پکاریں گے فَلَمْ يَسْتَجِبُوْ لَهُمْ تو وہ ان کو نہیں جواب دیں گے وَنَعُوْ الْعَذَابِ یہ محشر میں ہو رہا ہے ادھر وہ عذاب کو دیکھ لیں گے عذاب کو دیکھتے ہی گوراہٹ آواز دے گا پکارے گا فَيَقُولُ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ پھر ان سے پوچھے گا تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا اے ابو جہل اُتبا شہباد کیا جواب دیا تم نے میرے حبیب کو فَعَمِيَتْ عَلِيْهِمُ الْعَمْبَا تو اندی ہو جائیں گی ان کے سامنے الْعَمْبَاؤُ خَبْرِ خبرِ اسے مرات کیا ہیں امام بخاری ترجمہ کرتے ہیں جواب دینا کوئی جواب ہی نہیں بنے گا کیا جواب دیا تم نے اوہ فرعون مرسی علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا خبرِ اندی ہو گئی لا جواب ہو گئی کوئی جواب ہی نہیں ہاتھا تھا کیا جواب دوں يَوْمَيْدِ النُّسْدِن فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ تو جواب کیوں نہیں بنتا آپس میں مشورہ کر کے جواب دے دیتے ہیں فرمایا وہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کریں گے سوال بھی نہیں کر سکیں گے فَأَمَّا مَنْ تَعْبَعَ اس کے باوجود اب بھی دروازہ کھلا ہے تو وہ جس نے توبہ کی وَآمَنَا وَرْإِمَانَ لَایا وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کیے فَأَسَائِنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ قریب ہے کہ وہ ہو جائیں فَلَحْ پانے والوں میں سے وَرَبُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اور تیرہ رب يَخْلُقُ پیدا کرتا ہے مَا يَشَاءُ جو وہ چاہتا ہے وَيَخْتَارُ اور وہی جس کو چاہتا ہے اس کو چنتا ہے اپنا نبی بناتا ہے مَا قَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ نہیں ہے ان کے لئے الْخِيَارَ کسی قسم کا اختیار کن کے لئے انسانوں کے لئے اللہ مختار ہے انسانوں میں سے کسی کوئی اختیار نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ چھوڑتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت کی ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہے مَا قَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ ان کے لئے کوئی اختیار نہیں ہے لَهُمْ هُمْ ان کے لئے محلی نے یہاں پر کام مشرکوں کے لئے جلالہ لیکن مناسب ہے کہ سارے انسانوں کے لئے سبحان اللہ پاک ہے اللہ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ اور تیرا رب خور جانتا ہے ان باتوں کو جن کو چھپاتے ہیں ان کے سینے وَمَا يُعْلِنُونَ اور ان کو بھی جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کے دو معنی میں پیچھے بتا چکا کسی کو یاد ہیں ایک یہ کہ جو چھپاتے ہیں دشمنی دلوں میں جتنی ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں تھوڑی بہت وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو دشمنی دل میں چھپا کر رکھی ہے وہ بھی مجھ سے چھپی ہوئی لیکن اس کا دوسرا اہم معنی دل کے اندر چھپا ہوا ہے کہ یہ دین سچا ہے قرآن سچا ہے نبی سچا ہے مگر مانتے ہیں ابھی پیچھے کہہ چکے کہ اور کوئی مسئلہ نہیں دکان بند ہو جاتی ہے یہ چکر ہے اور کوئی مسئلہ نہیں یہ جو ظاہر کرتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں وہو اللہ لا الہ اللہ وہ اللہ ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اس کے لہو الحند اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں فی الاولا دنیا میں بھی پہلی میں بھی والآخرہ بعد والی زندگی میں یعنی آخرت میں بھی سب جگہ اسی کی تعریف وَلَهُ الْحُکْمُ اور اسی کا حکم ہے اسی کا حکم چلے گا جس کو وہ چاہے گا جنت میں بھیجنا وہ جائے گا اس کا حکم چلے گا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کے سامنے تم کو پیش کیا جائے گا اسی کا حکم چلتا ہے دنیا میں بھی اس کا حکم آخرت میں بھی اس کا حکم کوئی کہے نہیں جی میں تو بھاگ کر خود ہی جنت میں گز جاؤں گا تو گز جائے گا اللہ نہ چاہے تو چلا جائے گا اس کے لئے مثال کے طور پر دو دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں کیا اللہ نے جب چاہا دن ہو جائے تو دن ہوتا ہے اگر تم سمجھتے ہو تمہارے اختیار میں بھی کچھ ہے تو دن کو رات بنا کر دکھاؤ اللہ نے چاہا کہ رات رہے اتنے گھنٹے کی رات ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اختیار میں بھی کچھ ہے تو تم رات کو دن بنا دو اور اگر اللہ چاہے کہ دن ہی دن کر دے کون ہے جو رات لا سکے اگر اللہ چاہے کہ رات ہی رات کر دے کون ہے جو دن بنا سکے نہیں ہے کسی قل ارائی تم آپ فرما دیجئے کیا تم نے غور کیا انجان اللہ اگر چاہے اگر بنائے اللہ تعالی علیکم تمہارے اوپر اللیلہ رات کو سرمدن ہمیشہ الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک بس راتی رات راتی راتی رات من الہہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ کون ہے وہ معبود یاتیکم بزیا جو لائے تمہارے پاس دن کی روشنی رات کے بعد روشنی کی ضرورت ہے افلا تسمعو کیا سنتے نہیں ہو رات کی اندھیری میں دکھائی نہیں دیتا بلکہ کیا کرتا ہے آدمی کان سے کام لیتا ہے سنتے نہیں ہو قل ارائی تم آپ فرما دیجئے کیا تم نے غور کیا انجان اللہ اگر بنا دے اللہ تعالی علیکم تمہارے اوپر انہار دن کو سرمدن ہمیشہ کے لئے الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ کے علاوہ یاتیکم بلین جو تمہارے لئے رات کو لائے تسکنون فی جس میں تم سکون حاصل کرو افلا تم سرون کیا تم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے دن میں آدمی دیکھتا ہے اور رات کو آدمی کیا باریک باریک باتوں کا بھی کی بھی رعائت رکھی جا رہی ہے اللہ کے سوا کسی کا کلام ہو سکتا ہے رات کا تذکر آیا تو سننا اور دن کا تذکر آیا تو دیکھنا وَمِنْ رَحْمَتِهِ یہ اسی کی مہربانی سے جَعْلَكُمُ اللَّيْلِ اس نے تمہارے لئے رات کو بنایا وَالنہار دن کو بنایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اور تاکہ دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کا فضل یعنی حلال روزی ملے تو شکر ادا کرو اور سنو پھر دوبارہ کیسا وہ منظر ہوگا جس دن اللہ بلائے گا ان کو فَيَقُولُ وَاِنِ شُرَقَائِ پھر اللہ پوچھے گا کہاں 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 ہیں وہ جن کو تم نے میرا شریک مانا ہوا تھا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْغُمُونَ جس کو تم خیال کرتے تھے کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہیں کون جواب دے گا سنا کا چھا گیا پورے محشر پر فرمایا پھر ہم کیا کریں گے ہر ایک توقع میں سے شہید کو نکالیں گے وَنَزَانَا مِنْ كُلِّ عُمَّتٍ شَهِيدًا اور کھینچ نکالیں گے ہم مِنْ كُلِّ عُمَّتٍ ہر ایک عُمَّت میں سے شہیدًا ایک گواہی دینے والے کو مثلا فیراؤنیوں سے پوچھا کہاں ہیں میرے شریک خاموشی موسیٰ علیہ السلام اٹھو دین پہنچایا تھا ان کو قرمعاد کو کہا جائے گا کہاں ہیں میرے شریک خاموشی حضرتِ حُود علیہ السلام کو کہا جائے گا اٹھو ان کے خلاف گواہی دو مکہ کے کافروں سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں میرے شریک اور اس دور کے سارے نافرمانوں سے اور پھر ہر دور کے دائیوں کو کھڑا کیا جائے گا وہ گواہی دیں گے فَقُلْنَا هَا تُو بُرْحَانَكُمْ ہم کہیں گے پیش کرو اپنا ثبوت اپنی دلیل فَعَلِمُونَ پھر نافرمان جان جائیں گے اَنَّ الْحَقَ لِلَّهُ حَقْ اللَّهِ کے لیے ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور بھٹک جائیں گے عَنْهُمْ ان سے گم ہو جائیں گے ان سے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو کچھ کے وہ گھڑا تھے اس لفظ کو بھی ذرا غور سے سن لیں جو کچھ وہ گھڑتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا یعنی جو حاج تروا مشکل کشا اور جو کام بنانے والے خدا سمجھے ہوئے تھے کہا جائے گا کہاں ہیں گم ہو گئے کوئی ملے گئے نہیں لیکن اس کے دوسرے معنی بھی جو باتیں وہ گھڑتے تھے ہر دور کے اندر مشرق لوگ کیا کرتے ہیں کچھ کہانیاں گھڑ لیتے ہیں کہانیاں گھڑی ہوتی ہیں کہتے ہیں جناب ایک آدمی آئے گا محشر کے دن کوئی نیکی نہیں کی ہوگی گناہوں سے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی لیکن ایک مولی صاحب کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی بھرس جب مولی صاحب کو کھا جائے گا جو جنت میں مولی صاحب کہا نہیں اوہ پرانا شرابی میرا دوست ہے اس کے بغیر میں نہیں جا سکتا اس کو لے کر جاؤں گا واہ 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 یہ مشدوم ہے آج کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اس لئے میں نے سنایا آپ کو یہ کہانیاں گم ہو جائیں گی کوئی کہانی کام نہیں آئی وہ سب بڑے بڑیوں کی کہانیاں کہاں سے سنا رہے تھے کس کتاب میں تھا جی موسیٰ علیہ السلام روزانہ تور پر جاتے تھے ایک بڑی نے کہا تو روزانہ تور پر جاتا ہے میرے لئے ایک بچے کو اللہ سے مان کر کے آ جانا روزانہ جاتے تھے تو دیکھ رہا تھا قرآن میں تو دوئی مرتبہ بیان کیا جانا تو تو روزانہ وہاں بیٹھا وہاں دیکھ رہا تھا روزانہ جاتے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ فلانی بڑی کو ایک لڑکا دے دے اللہ نے کہا اس کے خاتے میں میں نے بچہ لکھا ہی نہیں ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہہ دیا کہ تیرے خاتے میں ہے ہی نہیں کچھ دن کے بعد اچانک بڑی نے دیکھا ایک لڑکا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بڑی کے پاس ایک لڑکا ہے کہا کہاں سے آیا کہاں تو کہہ رہا تھا نا ہی نہیں تیرے خاتے میں یہ کہاں سے آیا پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے دور پر اے بس وہاں اللہ تعالیٰ علیہ السلام روزانہ جاتے تھے ملاقات کرتے تھے پوچھ کے آتے تھے کہاں سے ایک کہانیاں گرد رہے ہیں کہا خدا ہے تو بھی مزاگ کرتا ہے تو انہیں کہا اس کے خاتے میں بچہ نہیں تو اس کو تو بچہ مل گیا کہاں میرے کچھ پیارے ہیں جو مجھ سے چھین کر دے دیتے ہیں کس کتاب میں یہ کہانی لکھی ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے بائبل میں بھی نہیں ہے کہانی کہاں ہے کہاں سب جاہلوں کی جاہل کتابوں میں کہانیاں گھڑتے ہیں ایسی ایسی کہانیاں گھڑ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں جمعہ تلودہ کے موقع پر حیث ملنہ جی بیان کر رہے تھے کہ حضرت شیخ جنید بغدادی روزانہ جاتے تھے دودھ لینے کے لئے تو دجلہ کی اوپر اوپر سے چلتے تھے ایک مرید نے کہا سر اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے پیچھے چلتے ہوئے یہ وظیفہ مجھے کیوں نہیں بتاتے استغفراللہ اللہ کے گھر میں کہتے ہوئے نکلے کفر کفر نہ باشد پھر بھی آدمی ڈرتا ہے کہتا ہے جنید بغدادی نے کہا جا میں بتاتا ہوں کیسے تو کہا کہ تو جب دریا پر چلے گا تو کہتے جانا یا جنید المدد جنید میری مدد کر جنید میری مدد کر تو وہ پڑھتا گیا وظیفہ تو سیدھا پار چلا گیا لیکن کہتا ہے وہاں ہو سکتا ہے کسی وہاں بڑے سے ملاقات ہو گئی واپسی میں اس نے کہا یار میرا کہہ دماغ خراب ہے میں کہہ رہا ہوں یا جنید المدد مجھے کہنا چاہیے یا خدا المدد بس جیسے اس نے کہا یا خدا المدد درم سے نیچے گرا کن لگا ہو جنید یہ کیا ہو گیا وہی بول جو میں نے پہلے کہا تھا پھر وہ پار آیا اس نے کہا کہ یہ کیا مجھے سمجھ میں نہیں بایا آپ کا نام لیا تو اوپر اوپر چل رہا تھا خدا کا نام لیا تو ڈوبنے لگ گیا کہا تمہاری حمد تم اللہ کا نام لو تم ہمارا نام لو ہم اللہ کا نام لیا کریں گے کیا مکہ کے کافر اس سے علاوہ کسی اور دین کو پیش کر رہے تھے یہ مسجد سے بیان کیا جا رہا ہے ایک جامعہ مسجد میں جمعت الودا کے موقع پر ایک آدمی یہ تقریر کر رہا تھا جو کہانیاں گھرتے تھے گم ہو گئیں کہاں ہیں وہ کہانیاں کون سکھاتا ہے یہ کہانیاں یہ ہر دور کے یہی قارون یہ ابو لہب جیسے لوگ جو کہتے تھے دین سمجھ میں آ گیا ہے لیکن اگر اس دین پر چلیں گے ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے ولید ابن مغیرہ ابو لہب یہ بڑے بڑے مالدار تھے یہ سہوکار یہ کہتے تھے اے کیسے دکان چلے گی پھر تو سود حرام ہو جائے گا پھر تو رنڈیوں کی کمائی حرام ہو جائے گی پھر دین پر کیسے چلیں گے اچھا زیادہ مالدار بننا چاہتے ہیں وہ کہاں تو کہاں وہ دیکھو ایک قارون بھی تھا تمہارا چاچا تم سے پہلے اس کا کیا حشر ہوا اس کا دیکھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کے لئے تسلی بھی ہے کہ اگر آپ کا مقابلے میں ابو لہب ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں دیکھو سکا چچیرہ بھائی قارون کھڑا ہے پیسہ دولت دنیا مال اس کے پاس مال کی اکڑ میں کس قدر دین کا دشمن اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور تاریخی روایتیں کہتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچیرہ بھائی تھا فَبَغَا عَلَيْهِمْ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام اور پورے بنی اسرائیل کے خلاف بغاوت کر دی ہماری بلی ہم کو میاون کریں جی ہاں قرآن کچھ سنانا چاہتا ہے جب بھی کوئی ظالم کسی قوم پر عذاب دھاتا ہے ان پر قبضہ کرتا ہے تو وہ اُنی میں سے کچھ غداروں کو چن لیتا ہے یہ فیراؤن کا بہت قریبی تھا فیراؤن کا سمجھو مخبر تھا اس کے قریب رہنے والا تو فیراؤنی حکومت کا بڑا قریبی تو بنی اسرائیل کو پٹواتا رہتا تھا ان کے باتیں لالا کر کے فیراؤن کو سناتا تھا اس طریقے سے اس نے مال جمع کیا تھا فَبَغَا عَلَيْهِمْ اس نے بنی اسرائیل کے خلاف بغاوت کی وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ اور اُدھر اللہ کی آزمائش کیا کہ ہم نے ان کو دیا تھا مِنَ الْقُنُوزِ خَزانوں میں سے اتنے خزانے مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ کہ جس کی چابیاں لَتَنُوغُ ضرور بِضرور بے بس کر دیتی تھی بِالْحُسْوَا ایک بڑی جماعت کو بعض لوگ کہتے ہیں اُنطوں کی جماعت مگر امام بخاری نے کہا نہیں حُسْوَا کا لفظ مردوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے یعنی کئی لوگ کئی مرد مل کر کے اُس کے خزانے کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے اُس زمانے میں تالوں کا یہ تصور نہیں تھا جو آج ہے چھوٹے چھوٹے تالے اور اُن کے لئے چھوٹے چھوٹی چابیاں بڑے بڑے تالے ہوتے ہوں گے ہر قسم کا خزانہ الگ کمرے میں اور الگ قسم کا تالہ اور اُس کی بڑی سی اُس کے لئے چابی اور اُن تمام چابیوں کو ایک بوری میں جمع کرتا ہوگا تو اُن بوریوں کو اٹھانے کے لئے بھی ایک بڑی جمع چاہیے اور بعض نے کہا کہ یہ مفتح کی جمع نہیں مفتح کی جمع ہے اگر مفتح کی جمع ہے تو پھر مطلب اُس کے خزانوں کو اٹھانے سے ایک بڑی جمع بے بس ہو جاتی تھی اُس کے خزانے اٹھتے نہیں تھے اُلِ الْقُوَا جماعت بھی کون سی بڑے نہیں طاقت والے اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَح یاد کرو اُس وقت کو جب اُس کی قوم نے اُس سے کہا تھا لا تفرح مَتْ اَقَر مال کی وجہ سے مَتْ اَقَر اِسَ اَقَر کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے اور یہ اَقَر گیا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اِس کی بری حرکتوں کو بیان کیا اِس کا نام نہیں لیا عام برائی بیان کی اِس کے زمن میں یہ بھی آیا اِس نے فوراً ایک فہشہ گندی عورت کو تیار کیا کہ تُو موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لئے بورت کھڑی ہوگی کہنے لگی جی رات آپ نے میرے ساتھ گزاری اور آج لوگوں کو اس وقت میں بڑے نصیحت فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا جلال موسوی جو دیکھ کر کے سامری کے ہوش پڑ گئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اُس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے سج بول کیا کہہ رہی ہے اُو گھبرا گئی اُس نے کہا میں نہیں بول رہی ہوں فٹا فٹ تھیلی نکالی جو اُس نے اشرفیوں کی دی تھی کہا یہ تھیلی بول رہی ہے یہ مجھے قارون نے دی تھی اُس نے کہا تھا کہ تُو موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے کیا کر رہے مال کا پہلا حق یہ ہے کہ مال کی وجہ سے آدمی میں اکر نہ آئے مال کی وجہ سے یہ گندے کام نہ پھیلائے دوسرا جو مال اللہ نے دیا ہے اُس سے آخرت کو تلاش کریں وَتَّغِ فِي مَا آتَا كَاللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَى اور تلاش کرتُم فِي مَا اُس مال کے ذریعے سے آتا کَاللَّهُ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اَدْدَارَ الْآخِرَى آخرت کا گر اللہ کے راستے میں خیرات کر صدقہ کر مال ملتا ہی اس لئے ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کو کماؤ وَلَا تَنْسَ نَصَيبَكَ مِنَتْ دُنْيَا اور تیسری بات یہ کہ دنیا کا حصہ بھی نہ بھول تُمِنَتْ اس مال سے یعنی مال ملا ہے تو دنیا میں بھی اس کو استعمال کر ایک روایت میں ہے جس کو اللہ نے نیامتیں دی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر نیامتوں کے اثر کو دیکھے ایک آدمی صحیح کپڑے لگا سکتا ہے مگر اس کے بعد پھٹے پرانے کپڑے لگاتا ہے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے لوگوں سے کہ خدا نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے تو اپنے حصے کو بھی مت بھول اس سے مفسرین نے نکالا کہ کنجوس بھی بہت بڑا تھا مگر کتنا کنجوس کہتے ہیں کہ سالم کبھی بھی پلیٹ میں نہیں رکھتا تھا یہ سیدھا روٹی کو اوپر ڈالتا تھا کہتا تھا پلیٹ کے ساتھ جو لگ جائے گا وہ ضائع نہیں ہو جائے گا اتنا کنجوس اور وہیں سے اردو کا معورہ بنا کنجوس مکھی چوس مکھی چوس کیوں کنجوس کے سالم میں مکھی گر گئی تو کہنے لگا اچھا سارا تیل تو یہ پی کے جا رہی ہے تو اس کو چوس لیا گیا اچھا تیل پی کے جا رہی ہے کنجوس مکھی چوس وَأَحْسِنْكَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَا اور تیسرا چوتھا مال کا حق کیا ہے احسان کر تم جیسا کہ تجھ پر اللہ نے احسان کیا ہر ایک خیر کا کام دے وہاں مال کو لگا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر مال کی وجہ سے اکرنا وَلَا تَوْغِلْ فَسَادَ فِي الْعَرْضِ اور مال کے ذریعے سے فساد کو نہ تلاش کر دنیا میں اپنے مال کی طاقت سے تم بے حیائی کو پھیلاؤ گندے باتوں کو پھیلاؤ گندے کاموں کا چرچہ کرو اور یہ عورتوں کو رشوت دے کر کہ الزام لگانے کے لئے تیار کرے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے بگار کرنے والوں کو اس نے جواب دیا اور آگے چوبیس میں پارے میں آ رہا ہے کہ ہر دور کے اندر جب انبیاء اکرام نے وہی کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا لوگوں نے آگے سے اس کا یہی جواب دیا کیا جواب لوگ اکڑ گئے کہنے لگے ہاں جمعے سے جمعہ آٹھ دن آپ نے پڑھا ہی کیا ہے ہم دگری ہولڈر لوگ ہیں ہمیں ہمارے پاس علم ہے آپ کے پاس کیا علم ہے ہمیں ہنر آتا ہے ٹیکٹ آتا ہے پیسہ کمانے کا اس نے بھی یہی جواب دیا کہا اللہ نے مال دیا مجھے بے شک یہ مال دیا گیا ہے مجھ کو اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے میں نے ٹیکٹ سیکھے ہیں پیسے کمانے کے تمہیں بڑے احسان جتانے والے اللہ نے فرمایا کیا نہیں اس نے جانا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے قد احلق یقیناً حالات کر دیا من قبل ہی اس سے پہلے من القرون زمانے کے لوگوں میں سے من ان لوگوں کو اشد منہو جو اس سے زیادہ سخت قوتاً طاقت کے اعتبار سے واقصر جمعہ اور جو اس سے زیادہ مال جمع کرنے والے تھے بہت سارے لوگ ایسے نہ کہہ دیتے ہیں یوں ہوا میں کہ دنیا میں سب سے بڑا مالدار قارون تھا قارون سے بڑا مالدار تبھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا ایک جگہ تو دیکھا لوگ تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ جو ریت میں چمک سی نظر آتی ہے یہ قارون کے خزانے کے ذرے بکھرے ہوئے سبحان اللہ قرآن کہہ رہا ہے نہیں قارون سے بھی کہا گیا اکثر جمعہ تجھ سے زیادہ بڑے مالداروں کو اللہ نے مارا گویا اس سے بڑے مالدار بھی دنیا میں تھے اور جب اللہ کی طرح سے پکر کا نمبر آ جاتا ہے پوچھا نہیں جاتا ہے گناہوں کے بارے میں المجرمون مجرموں سے پھر نہیں پوچھا جاتا ہے پوچھا جانے کا مطلب ان کو عذر پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے ساری نصیحتیں بیکار گئیں اس نے کہا مال کی نمائش کرتا ہوں پھر دیکھو تمہارے موں میں کیسے پانی آئے گا نکلا وہ اپنی قوم کے سامنے فی زینتی ہی اپنی سج دھج میں رونک میں زیبائش میں مال کی نمائش کرتے ہوئے آگے پیچھے نوکر چاکر سواریاں اور یہ ایک بہترین سواری پر بیٹھا ہوگا اور پھر اس کے پاس خزانے اور کبھی ادھر پھینک رہا ہے کبھی ادھر پھینک رہا ہے ہائے ہائے کیا اثر ہوا اس کا قال اللہزین یریدون الحیات الدنیا کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی کو جن کا آخرت کی طرف دھیان نہیں تھا انہوں نے کیا کہا یا علیتا ہائے افسوس لنا ہوتا ہمارے لئے بھی مثلہ ماوتیہ قارون جو دیا گیا ہے قارون کو کیا مزے ہیں یار اس کے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی انہو لدو حض نعظیم یہ تو واقعی بڑی قسمت والا ہے آج بھی اے ہم جیسے دنیا دار کسی بڑی سی کھوٹھی کو دیکھا کہتے ہیں بڑی قسمت والا دیکھو وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اور کہا انہوں نے جن کو علم دیا گیا تھا معلوم ہوا جس جس کے پاس علم ہو اس علم کا سب سے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ وہ طالب آخرت ہو طالب دنیا نہ ہو وَيْلَكُمْ وَتْتُمْارے لئے بربادی سواب اللہ اللہ کی طرف سے نیکیوں پر ملنے والا بدلہ خیر بہتر ہے لِمَنْ آمَنَا اس آدمی کے لئے جو ایمان لایا وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے نیک عمل کیے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ مگر یہ نیکی کرنے کی توفیق نہیں عطا کی جاتی ہے إِلَّا الصَّابِرُونَ مگر ڈٹ جانے والوں ڈٹنے والے مطلب جو حالات کے گرم سرد کو برداشت کر سکیں اور جو کسی مالدار کو دیکھ کے وہیں رال تکانے لگے یار چلو جیسے بھی پیسے آئی چوری کے ڈکیتی کے بنواشی کے مگر ہیں کتنے پیسے دیکھو تو سئی فَخَسَفْنَا بِهِ تو دھنسا دیا ہم نے بھی اس کو بھی وَبِدَارِهِ اور اس کے گھر کو بھی الْعَرْضَ زمین میں کہتے ہیں یہ اسی وقت میں دھنسایا جب اس نے الزام لگایا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اے خدا خود ہو پکڑ اس کو اخذ عزیز مقتدر جیسے کہ تیری شان ہے پکڑنے کی بس یہ کہا تو دھسنا شروع ہو گیا زمین میں فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَا نہیں تھی کوئی جماعتی انسرونہو جو اس کی مدد کرتی اور اس کو دھنسنے سے بچاتی مِن دون اللہ اللہ کے مقابلے میں وَمَا كَانَ مِنَا الْمُنْتَصِرِينَ اور نہیں تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے وَاسْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّو مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ اور صبح کی ان لوگوں نے جو تمنا کرتے تھے مکانہو اس کے جیسا ہونے کا بِالْأَمْسِ کَلْ يَقُولُونَ وہ کہہ رہے تھے وَئِ یہ لفظ ذرا مشکل ہے ترجمہ سمجھیں بہت ترجمہ اس کے کیئے گئے لیکن سب سے آسان بات ہے کہ وَئِ الگ ہے اور کَانَا الگ ہے اور وَئِ کا معنی ہے اَعْجَبُ کہیں پڑھا یہ اس میں فیل ہے وَئِ میں اتعجب کرتا ہوں اور کَانَا مِن لِكَ لِعَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ روزی پھیلاتا ہے لِمَنْ يَشَاہ جس کے لیے چاہتا ہے من عباد ہی اپنے بندوں میں سیوَ يَقْدِر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے یہ تو اللہ کی ایک شان ہے یہ کون کہہ رہے ہیں وہ جو کل کہہ رہے تھے کہ ہم کیا وہنے چاہیے قارون بننا چاہتے تھے ہاں چاہتے ہیں لگے شکر رابطہ کہ پیر نپرو گیا سمجھ گئے نا لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهَ نہ سمجھیں چلو وہی ٹھیک ہے لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهَ اگر یہ بات نہ ہوتی اَمَّنَّ اللَّهَ کہ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا تھا لَخَسَفَ بِنَا تو ہم بھی دھنس جاتے اس کے ساتھ زمین میں وَئِ كَانَّهُ وَئِ تَعْجُبْ ہے كَانَّهُ اس لیے کہ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ کاثر کبھی کامیاب نہیں ہوتے سورت ختم ہوئی جو بیچ میں سوتے رہے ان کو بھی جگہ ہوا ہم آخری پیغام ہے اور جب سورت ختم ہوتی ہے اللہ کا کلام ہے اس کا انداز ہی بتاتا ہے کہ اب بس آخری آخری بات ہے تِلْكَدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَعْلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ نَعْلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا تِلْكَدَّارُ وہ ہے آخرت کا گھر وہ ہے حالانکہ نظر آرہا ہے نہیں آخرت کا تعارف کرا دیا گیا نا تو یوں سمجھو کہ جیسے نظر آرہا ہے وہ جنت ہے نَجَعْلُهَا ہم اس کو دیں گے عطا کریں گے لِلَّذِينَ ان لوگوں کو لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ جو زمین میں بڑا بننا نہیں چاہتے ہیں یہ فرعون بڑا بننا چاہتا تھا عَلَا فِي الْأَرْضِ لفظ یہی آیا تھا وہاں اس کو نہیں جنت ملی قارون بڑا بننا چاہتا تھا نہیں ملی تم بڑا بننا مت چاہو وَلَا فَسَادَ اور وہ جنت اس کے لیے ہے جو دنیا میں فساد کو نہیں چاہتا ہے وَلْحَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور بہتین انجام پرہزگاروں کا ہے کیا انجام ہوگا فرمایا تم اپنی حیثیت کے مطابق نیکیاں کر لو میں اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ دوں گا مَنْ جَعَا بِالْحَسَنَتِ جو لے کر آئے گا نیکی فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا اور اس سے بہتر کیا بدلہ ہوگا اللہ اکبر کم سے کم ایک کے بدلے میں دست اور بڑھتے بڑھتے ساتھ سو وَاللَّهُ يُضَاعِفُ اور اللہ جس کے لیے چاہے گا بڑھائے گا اتنا جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے وَمَنْ جَعَا بِالْسَيِّعَاتِ اور جو اس کے مقابلے میں برائی کو لے کر آئے گا گناہ لے کر آئے گا فَلَا يُجَزَا نہیں سزا دی جائے گی الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کے کام کیے اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَگرُ ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے اللہ اکبر اور یہ ساری باتیں ہمیں کس کے ذریعے سے نصیب ہوئی قرآن کے ذریعے سے کیا اللہ کا کرم ہے یہ قرآن اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ اِنَّ الَّذِي بے شک و ذات فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ جس نے فرض کی آپ کے اوپر قرآن کو اتارا قرآن کو احکام اتارے قرآن میں اور یہ احکام آپ پر فرض کیے لَرَادُّكَ الَا مَعَاد وہ رب کہتا ہے قسم بخدا ضرور بزرور وہ آپ کو لوٹائے گا الَا مَعَاد لوٹ کر جانے کی جگہ کی طرف ایک ترجمہ اوپر بات تھی کہ جنت ملے گی وہ آپ کو جنت پہ پہنچائے گا جو اس قرآن کو مانے گا جو اس کی احکام پر عمل کرے گا لَرَادُّكَ الَا مَعَاد اے قرآن پڑھنے والے وہ تجھے لوٹنے کی جگہ پہنچائے گا قُلْ رَبِّ عَالَم آپ فرما دیجئے اور کون ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے اور ایک دوسرا ترجمہ بھی اس کا وہ شان نزول کے اعتبار سے بخاری نے بھی وہی ترجمہ کیا امام بخاری رحمت اللہ علی وہ کیا ترجمہ کہ یہ آئے کس وقت میں نازل ہوئی جب آپ حجرت فرما رہے تھے اور خفیہ راستے سے سمندر کے کنارے کبھی پہاڑوں سے چھپ 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 کر کے چل رہے تھے یہاں تک کہ جب آپ جحفہ نام کی جگہ پر پہنچے اور بعض نے رابغ لکھائیں رابغ مقام پر پہنچے تو اس موقع پر آپ نے دیکھا وہ راستہ جو عام طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتا ہے وہ راستہ اور یہ خفیہ راستہ دونوں ملے اس راستے پر جو آپ نے وہ اس راستے کو دیکھا تو آپ ایک عجیب مور پر آئے ادھر تو مکہ ہے ادھر مدینہ ہے آپ نے دیکھا وہ فور اس کا مطلب ہم مکہ کو چھوڑ کر کے آگئے ہیں جب آپ گار سور کی طرف چڑ رہے تھے تب بھی آپ کی زبان پر آیا تھا یا مکہ مکہ تو مجھے بڑا پسند تھا تیرے رہنے والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کیا یہاں پہنچ کر آپ کو مکہ یاد آیا آپ کی زبان پر پھر وہ الفاظ آئے اس پر فور جبرائیل آئے فرمایا غم نہ کیجئے جس اللہ نے آپ کو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا کی ہے وہ اللہ وعدہ کر رہا ہے لَرَادُّكَ الْاَمَعَادُ وہ آپ کو ضرور لوٹنے کی جگہ یعنی مکہ واپس لائے گا آپ دونوں ماں نہ ہو سکتے ہیں جنت بھی اور مکہ بھی اللہ اکبر قرآن اللہ کی کیا نعمت ہے اس کو کہاں رہا ہے جس اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے وہ اللہ وعدہ کر رہا ہے قرآن اللہ کی کیا نعمت ہے توجہ سے سنیں مَا كُن تَتَرْجُو وَمَا كُن تَتَتَرْجُو اور آپ امید بھی نہیں کرتے تھے آپ خیال بھی نہیں کرتے تھے اَن يُلْقَا إِلَيْكَ الْكِتَاب کہ آپ کو دی جائیں گی یہ کتاب الْكِتَاب یہ عظیم الشان کتاب آپ کو ملے گی آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے بے شک آپ امام الانبیاء ہیں آپ وعدد خدا بزرگتوی قصہ مختصر ہیں مگر اس کے باوجود قرآن کتنی عظیم الشان کتاب ہیں آپ کو بھی کبھی خیال نہیں تھا کہ اتنی عظیم الشان کتاب آپ کو دی جائے گی یہ اللہ نے عطا فرمائی اور ہم گنریے ہم جیسے لوگ اللہ نے اپنے حبیب کے سبقے ہم جیسوں کو بھی قرآن عطا کیا اللہ رحمتن رب مگر یہ تیرے رب کی مہربانی کی وجہ سے آپ کو ملا فَلَا تَكُونَ النَّذَهِغَلِّ الْكَافِرِينَ تو جس کو قرآن مل جائے اس کے اوپر قرآن کے چار حقوق ہیں جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں پہلا حق فَلَا تَكُونَ النَّذَهِرَلِّ الْكَافِرِينَ آپ کافروں کی پشت پناہی کرنے والے ہر قدمت ہو جائیں آپ مکہ چھوڑ آئے آپ کو مکہ چھوڑنا ہی چاہیے تھا اس لئے کہ اگر آپ مکہ میں رہتے تو پھر آپ مجبور ہو جاتے ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے ساتھ ان کا نہیں دینا ہے دوسری بات وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ عَيَاتِ اللَّهِ اور آپ کو کوئی طاقت روک نہ دے عَنْ عَيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کو بیان کرنے سے آپ بیان کرتے جائیں کرتے جائیں بعد اِذْ اُنْزِلَتْ عِلَيْكَ اس کے بعد کے آیتیں آپ کی طرف اتر چکی ہیں اور دیس راہ وَدْعُ الْا رَبِّكَ آپ اس فران کے ذریعے سے اللہ اپنے رب کی دعوت دیتے رہیے وَدْعُ الْا رَبِّك اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ آپ کو کہہ کر ہم کو سنایا جا رہا ہے جس کو قرآن ملے قرآن کا تقاضہ ہے وَلَا تَكُونَنَّا ایسا آدمی ہرگز نہ ہو مِنَ الْمُشْرِقِينَ شرک کرنے والوں میں سے وَلَا تَدُعُمَ اللَّهِ لَا هَنَّ آخَرْ اور آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو ہے ہی نہیں کوئی دوسرا معبود کیوں لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کیوں بات دلیل کے ساتھ ہے کُلُشَئِنْ حَلِقُنَ ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے اور جو خود ہلاکت سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے سورج بھی ہلاک ہونے والا چاند بھی ہلاک ہونے والا آسمان ہلاک ہونے والا زمین ہلاک ہونے والی یہ دھرتی مائی کیا ہے دھرتی مائی یہ بھی فنا ہونے والی جو فنا ہونے والا وہ خدا نہیں ہو سکتا اللہ وجہہو سوائے اس کی ذات کے وہ باقی رہنے والا ہے کوئی باقی نہیں رہے گا لَهُ الْحُکْمُ جب وہی باقی ہے اسی نے کائنات بنائی تو حکم اس کا چلے گا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تم کو لٹایا جائے گا کیسے صورت کا خاتمہ ہوتا ہے ایسے چھنیوڑ کے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ آدمی چاہتا ہے کہ کچھ اور سنایا جائے ایک دم وہی تقریر ختم کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موقع نہیں اس صورت کو پشلی صورت کے ساتھ جوڑ کر کے پڑھیں اور خاص طور سے اس کا آخری رکو اور اس کا آخری رکو پڑھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے جڑوان دو بچے ہوں یہ جڑوان صورتیں ہیں تو یہ جو یہاں تک کی صورتیں تھیں یہ ملی ہوئیں اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں وہ ان کے ساتھ بے شک جڑی ہوئی ہیں جہاں سے بات ختم ہوئی وہیں سے اگلی صورت میں بات شروع کی جا رہی ہے لیکن اگلی چار صورتیں جو مکی صورتیں ہیں چاروں کے شروع میں مثلا یہ سورہ انکبوت اس کے بعد سورہ روم اس کے بعد سورہ لقمان اس کے بعد سورہ اس کے شروع میں بھی اللہ ہی جانتا اپنے رازوں کو مگر ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے کہ چاروں صورتیں الف لا میم سے شروع کی جا رہی ہیں اور چاروں کے اندر ایک مشترک مضمون ہے وہ مشترک مضمون یہ ہے کہ ابتدائی دور میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ مسائب کی بھٹی میں پک رہے تھے ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس پکنے میں ہی فائدہ ہے اور یہی تقاضی ایمان ہے اور وہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے خاص طور سے اس کا پہلا رکو یہ غور سے سن لیجئے ویسے تو سارا ہی غور سے سنیے لیکن کم سے کم اس کے لیے پورے دھیان سے کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم میں نے عرض کیا نہ حروف مقتعات ہیں مختلف معانی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے عبداللہ ابن عباس تک کی یہ روایت ہے کہ یہاں علف سے مراد اللہ لام سے مراد جبرائیل میم سے مراد محمد مدلک یہ اللہ کا کلام ہے جبرائیل لے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہا ہے یہ موقع کونسا ہے پہلے وہ تھوڑا سمجھ لیں نا آگے ایک آیت آ رہی ہے جس سے یقین کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ پانچ نبوی کی بات ہے یعنی نبوت کا اعلان کیے ہوئے کتنے سال گزر گئے ہیں پانچ سال جب حبشہ کی ہجرت ہو رہی ہے وہاں چونکہ ہجرت کا تذکر آئے گا اس سے اندازہ لگایا گیا کہ پانچ اور چھے کے بیچ میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور پانچ اور چھے کا کون سا دور ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر آج یہ ایک صاحب کہہ رہے تھے بچے کا نام بتاؤ میں نے کہا حضرت خباب کے نام پر نام رکھو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ آزاد تھے لیکن کچھ حالات کی لپیٹ میں آئی سے آئے کہ کسی نے پکڑ کے ان کو غلام بنایا ان میں انمار نام کی عورت کو بیچ دیا خب فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے آگ جلائی اور آگ کے انگاریں تیار کیے اور انگاروں کا بستر لگایا اور مجھ کو بلا کر کھا کرتا ہوتا یہ غلام تھے اور غلام کی قیمت کیا تھی وہاں پر غلام جیسے آدمی کی بکری جب تک چاہاں دودھ پی لیا جب چاہاں زبا کر کے گوشت کھا لیا آدمی کی مرغی جب تک چاہاں انڈے حاصل کیے جب دل جا اس کو زبا کر کے کھا لیا تو غلام کی کوئی قیمت نہیں کوئی حیثیت نہیں اگر وہ ان کو جان سے نہیں مارتے تھے تو صرف اس لیے نہیں مارتے تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ اپنے نقصان ہو جائے گا یہ غلام یہ ایمان لائے اور خود ان کے گھروں کے بڑے گھروں کے کچھ جوان بھی ایمان لائے مگر ان کے اوپر بھی مسائے ان پر بھی پریشانیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بڑے گھر کے ہیں ایمان لائے چکے ہیں اپنا چاچا بوری میں بند کر کر کے مار رہا ہے حضرت مصعب ابن عمیر اتنے بڑے گھر کے آدمی کہ کئی کئی اونٹ بیچ کر جتنے پیسے آتے ہیں ان پیسوں کا ان کے لیے ایک پرتہ خریدتی تھی ان کی والدہ اللہ اکبر اتنی خوشبو لگاتے تھے جس گلی سے گزرتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ مصعب ابن عمیر ہی گزرا ہے اور کوئی نہیں گزرا یہاں سے وہ ایمان لائے گھر سے نکالے گئے بھوکی اور پیاسے اللہ اکبر اور پھر خاص طور سے یہ طبقہ جو غلام ہے اس کے اوپر مکہ والوں کو بصایا اور انہوں نے وہ میں نے بتایا نا وہ ادوار میں نے انشاءاللہ سراجم ہنیرہ میں کوشش کی اس دور کو لگ لگ کر کے پیش کروں ایک دور تھا کہا ان کو بدنام کرو پھر دوسرا دور آیا کہ کہا ابو طالب سے شکایت لگاؤ تیسرا دور کے مکہ کی گلیوں میں بیٹھ جاؤ اور باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی ان سے دور رکھو لیکن یہ چوتھا دور ہے کہا نہیں نہیں یہ نہیں باز آئیں گے مارو ان کو اور خاص طور سے غلاموں کو اور کمزوروں کو اتنا مارو کہ اس مار سے دوسرے بھی ٹر جائیں کچھ کو مار پڑے اور دوسرے گھبرا جائیں اس میں حضرت خباب فرماتے ہیں آگ کے آگ کا بستر بچھایا گیا اور مجھ سے کہا گیا کرتہ اتار میں نے اپنا کرتا ہوتا آئے آئے مجبور بے بس اور اس کے بعد مجھ کو اس پر لٹایا گیا میری چربی پگلی اور اس کے پگلنے سے انگارے پجھے فرماتے ہیں اس وقت میں میں حضور کے پاس گیا آپ مکہ کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ تیک لگائے بیٹھے تھے تو میں نے عرض کی آپ ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں تو ہاں کو اٹھ کر کے بیٹھ گئے فرماتے ہیں اچھا ایمان قبول کیا اور ابھی سے اتنا جلدی تم سے پہلے کوئی آدمی ایمان قبول کرتا تھا زمین میں کھڑا کھوڑا جاتا تھا آدھا آدمی زمین کے اندر ہوتا تھا پھر اوپر سے آرے سے چیرا جاتا تھا اور پھر لوہے کے کنگے کر کے اس کے گوشت کو اس کے ہڑیوں سے لگ کیا جاتا تھا آہ کرنے کی اجازت نہیں تھی یہ تو عشق گھاں امتحان میں قدم رکھنا ہے یہاں تم کہہ رہے دعا کرو بس ہو گئی حضرت بلان رضی اللہ تعالی امیہ کے غلام کس طرح گھسیتے جا رہے ہیں حضرت ابو فقیحہ رضی اللہ تعالی امیہ کے غلام تھے نہیں ایک اور کے غلام تھے اس ظالم کے ایک مرتبہ ان کا گلہ گھونٹ رہا تھا کہ اچھا تو نہیں چھوڑے گا اس دین کو تیری حیثیت کہ تو اس دین کو میرے خلاف قبول کرے گا میری اجازت کے بغیر گلہ گھونٹ رہا تھا ایک بدبخت وہ امیہ اس کا نام آگئے غلام دوسرے کے دیں وہ وہاں سے گزر رہا تھا اس نے کہا ایسے تھوڑا گلہ دباتے ہیں اس کا کہا اور کیسے دباتے ہیں ان کی آنکھیں بہار آ رہی تھیں اس نے اس کے ساتھ مل کر کے دبانا شروع کیا تو وہ بالکل بے ہوش ہو کے گرے لوگوں نے کہا آپ تو پکا مر گیا ہو دا ہائے ہائے اور اس میں وہ لوگ بھی جو غلام نہیں تھے لیکن جو کسی کی پناہ میں تھے بہر سے آ کر کے رہ رہے تھے جیسے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی وہ تو یمن سے آئے تھے اور ایک روایت کے مطابق اسی لئے آئے تھے کہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ آخری پیغمبر مکہ میں آنے والے ہیں مگر یہ ابو جہل کے خاندان کے ایک آدمی کی پناہ لے کر کے مکہ میں رہ رہے تھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی باندھی تھی ابو حضیفہ مخزومی کی باندھی اس نے ان کا نکاح ان سے کرا دیا جب ان دونوں کو اللہ نے ایمان عطا کیا تو ابو جہل چونکہ خدوسی کے خاندان کے لوڑ کیا ان کے اوپر ظلم کے فہاڑ توڑے اللہ اکبر دونوں کو مارتے مارتے شہید کر دیا حضرت سمیہ کو کیسے ان آیات کے اندر عجیب انداز ہیں ایک طرف ان ایمان والوں کو تھوڑا سا دھمکایاں بھی جا رہا ہے ایمان قبول کر کے اور بس ہو گئی اتنے جلدی در گئے اور دوسری طرف تسلی بھی دی جا رہی ہے اور تیسری طرف کافروں کو بھی کہا جا رہا ہے تم میرے بندوں پر ظلم ڈھا رہے ہو اب زیادہ دیر تم نہیں میں اللہ کے حضاب سے بچ سکتے آنے والا ہے وہ دن جب تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے اسی کے بیچ میں کچھ وہ جوان بھی ہیں جو بڑے گھروں کے ہیں تو ان کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا گیا کہ ان کے گھر والوں کو برگلاؤ تاکہ ان کے گھر والے ان کے خلاف ہو جائیں ان کا بھی تذکرہ آ رہا ہے کیا گمان کیا لوگوں نے ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیا جائیں گے ان یقولو آمنہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان قبول کر گئے ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا يُفْتَنُونَ کے لفظی معنی آگ کی بھٹی میں ڈال کر کے سونے کو کھوٹ کو الگ کرنا اور سونے کو الگ کرنا سونے کو پھگلانا آگ کی بھٹی میں ڈال کے تو مطلب کیا نکلا کیا اس وجہ سے اتنی بات پر چھوٹی مل جائے گی کہ وہ ہم مسلمان ہیں اور ان کو پھگلایا نہیں جائے گا انگاروں پر وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یقیناً ہم نے فَتَنَّا آزمائش میں ڈالا تھا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے کس لیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تاں کہ ضرور بزرور اللہ ظاہر کر دے الَّذِينَ صَدَقُوا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا جنہوں نے دل سے کلمہ پڑا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِمِينَ اور تاں کہ اللہ ظاہر کر دے جھوٹ بولنے والوں کو حالانکہ مکہ میں کوئی جھوٹے طور پر ایمان قبول کر رہا تھا نہیں یہی جو کمزور کوئی کم ہمت اگر کوئی تھا اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو حالات کے آگے چھکے گا وہ مانا جائے گا کہ چھوٹا ہے پھر اس نے دل سے کلمہ ہی نہیں پڑا تغفر اللہ اَمْحَسِبَ الَّذِينَ اب دوسری ان کو دھمکی کافروں کو کیا گمان کیا ان لوگوں نے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ جو بُرے کام کر رہے ہیں اَنْ يَسْبِقُونَ کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے ہم سے پھر ایمان والوں کو تسلی دی گھبراؤ مات تم کیا کس لیے ایمان قبول کیا ہے تاکہ اللہ مل جائے اللہ ملنے والا ہے مَنْ کَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ اللَّهِ جو امید کرتا ہے اللہ سے ملنے کی فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَقَاتِ تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے اللہ ملے گا اللہ سے ملاقات ہوگی اس کا وقت متعین ہے وہ ضرور ہوگا اس آیت کو ذرا پس پس منظر میں دیکھیں کہ شاعر کسی سوچ کے اوپر بچارے مر گئے نہ تھی قسمت ہماری کے وصال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے ہیں یہی انتظار ہوتا تیرے وعدے پہ جیے جانا یہ جھوٹ جانا خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں کہ کبھی محبوب ملے گا اللہ فرما رہا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ ضرور ملے گا وہوت سمیع العلیم اور اللہ سننے والا ہے اللہ جاننے والا ہے پھر اور من جاہدہ اور سنو جو اس کے لئے مصیبتیں برداشت کر رہا ہے اس کا فائدہ اس ہی کو ملے گا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے کوئی کہ جی میں نے بڑا احسان کیا اللہ کے اوپر من جاہدہ جس نے کوشش کی جس نے جہاد کیا محنت کی فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وہ جہاد کرتا ہے اپنے ہی لئے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اگر تم نہیں مصیبتوں کو برداشت کرو گے اللہ دوسروں کو کھڑا کر دے گا مصیبتیں برداشت کر دے گا اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا پھر دوبارہ پیار وَلَا لَفْتَ کیسے کبھی دھمکاتا بھی ہے ایک شفیق آدمی شفیق استاذ کبھی دھمکائے گا کبھی پیار شفقت کی باتیں لیکن میں بات سمجھانے کیلئے کہتا ہوں پھر شفقت والی باتیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا صَالِحَات اور جنہوں نے نیک عمل کیے لَنُكَفِّرَنَّا عَنْهُمْ ہم ضرور بِزْضرور مٹائیں گے ان سے سیئے آتی ہم ان کی برائیوں کو ان سے جو خطائے ہوئیں لغزشیں ہوئیں یہ تو دیکھو نا ان مصیبتوں اور ان مجاہدوں کے اوپر مل کیا رہا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ضرور بِزْضرور ہم ان کو جزا دیں گے احسن اللہذی کانو یعملون ان بہت اچھے کاموں کی کانو یعملون جو وہ کیا کرتے تھے یہ تو وہ غلام اور کمزور لوگ تھے میں نے کہا ایک دوسرا بسلا بڑے گرون کے بھی لوگ تھے دیکھو بار بار آپ نام سنتے ہیں عطبہ شہبہ ولید ہیں ان کے نام سنتے ہیں نا یہ عصبہ شہبہ ولید بڑے لوگ تھے عطبہ کا بیٹا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ بڑا بیٹا بلکل شروع میں ایمان لائے گھروں کے بڑے گھروں کے لوگ ہیں مگر اپنا باپ باپ ہی مار رہا ہے اپنا باپ ہی ستا رہا ہے اس کے مقابلے میں دھٹ جانا کتنا مشکل کام ہے اچھا مار تو آدمی سہلے مگر وہ غالب کے بقول کہ جو بڑی بڑی چٹانوں سے نہیں گرا اور جو سمندروں کی لہروں میں نہیں ڈوبتا ہے وہ دو آنسوں کے آگے ڈوب جاتا ہے سب باتیں آدمی برداشت کر لے مگر آپ کی امی دو آنسوں بہائے بیٹی دو آنسوں بہائے بس بندہ پگل جاتا ہے یہ بھی ہو رہا تھا حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے سعید بن مالک بن ابی وقاس ایمان قبول کیا بڑے گھر کے آدمی تھے والد کا انتقال ہو چکا تھا والدہ کے بہت فرما بردار تھے پورے مکہ میں ان کی مثال پیش کی جاتی تھی ان کا کیا علاج کریں ابو جہل نے اپنی ٹیم سے مشورہ کیا یار یہ تو اتنے بڑے گھر کا آدمی ایمان قبول کر گیا ان کی پارٹی برتی جاری ہے اس کا کیا علاج کریں اگر پٹائی کریں گے تو اس کا تو خاندان ہی کٹھا ہو جائے گا تو پھر جھگڑا لگ جائے گا تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کی ماں کو اس کے خلاص برگلاؤ اس کی ماں ابو سفیان کی بہن ہے اس کو گھڑا کیا اس کو کہا کہ تو ڈراما کھا بھوک ہڑتال کھا ورنہ تیرا بیٹا اب برنے والا ہے یہ واپس نہیں آئے گا یہ ہنگر سٹائیک پر چلی گئی بھوک ہڑتال مرن بھرت رکھ لیا اس نے اس نے یہ دھوپ میں بیٹھ گئی بیٹے کو کہنے لگی نہ تو سائے میں جاؤں گی نہ گھر میں جاؤں گی نہ پانی پیوں گی نہ کھانا کھاؤں گی اور اسی طرح پیاسی تڑپتی تڑپتی مر جاؤں گی یہاں تک کہ جب مروں گی تو لوگ تجھے کہیں گے قاتل امی یہ اپنی ماں کو قتل کرنے والا ہے بدنام ہوگا پورے مکہ میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ اتنے فرمبردار ماں کے بہت تیار سے کہا امی جان دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں آپ کی وجہ سے باقی جو مرضی آپ کہیں گے وہ سب کروں مگر دین کو نہیں چھوڑ سکتا اور اگر آپ اسی لئے اپنی جان دینا چاہتی ہو تو ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ مرو پھر جیو پھر مرو پھر جیو پھر مرو دین کو نہیں چھوڑوں گا روایات میں لکھا ہے کہ بوڑی شام سکھ بیٹھی رہی حضرت سعید نے نہیں سمجھو تا کیا کسی بات پر شام کو گھر نہیں آنے لگی دوسرا دن تیسرا دن سر لگ جائے گی اس کو سمجھاؤ گھر جائے انہوں نہیں سمجھایا گھر گئی آخر وہ دن آیا کہ اللہ نے اس بوڑی کو بھی مان نصیب کر دیا اللہ فرحمن سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی اچھا ایسے وقت میں قرآن کے سامنے بھی عجیب بات ہے جب پوچھا جائے کہ ایسے آدمی کیا کرے جس کے ماں باپ نافرمان اور ماں یہ درامے کر رہی ہے تو اگر قرآن یہ کہہ دیتا نا اس ماں کی بات کو نہیں ماننا تو کہا جاتا کہ اسلام ماں باپ کے خلاف بچوں کو ورغلاتا ہے قرآن نے اس طرح وعد نہیں کی قرآن نے اسی کی طرح کیا کر وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حُسْنَا اور ہم نے ماں باپ سخص تاقیدی حکم کیا انسان کو بِوالِدِهِ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اچھا سلوک کرنے کا مگر ہر چیز کی ایک حد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ جہاد کریں اے انسان تیرے ساتھ دیکھو یہاں جہاد کی نسبت مشرکوں کی طرف ہو رہی ہے اس سے پتا چلا ہر جگہ جہاد سے قتال مراد لینا یہ بھی مناسب نہیں اور ہر جگہ قتال بول کر جد و جہد اس کا ترجمہ کرنا وہ بھی غلط ہے دونوں باتیں غلط ہیں مکی صورتوں میں جہاد سے مراد یہی ہے کوشش کرو حالات کا مقابلہ کرو حالات کے آگے ڈٹ جاؤ وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ جہاد کرے کہا تیرے ساتھ لِتُشْرِقَ بِي کہ تُو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ کی مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْم ایسی چیز کو جس کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے فَلَا تُتِعْهُمَا تو تُو اپنے ماباپ کی بات نہیں ماننا حضرتِ حزیفہ سے کہا گیا عطبہ کی بات نہیں مانو سَعْد من عبی وَقَّات مَا کی بات نہ مانو میرے پاس تمہارا لوٹ کرانا ہے آخر جواب مجھے دینا ہے فَوْنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو میں بتا دوں گا تم جو کچھ کیا کرتے تھے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَات اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا نیک عمل کیے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ہم ضرور بِزرور ان کو داخل کریں گے نیکو میں یہ بھی بڑا پیارا لفظ ہے آسان کام نہیں خدا کے دین کیلئے جینا خدا کے دین کیلئے مرنا حفیظ جلندری نے کہا بڑا آسان ہے کہنا بڑا مشکل ہے کرنا کہنے کو سب کیا دیں گے حضرت سعید بن ابی وقعہ نے گھر چھوڑ دیا ماں کی بات نہیں مانی کہا کہ دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے جب گھر سے آدمی نکلتا ہے اس کو پوچھیں اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اس کے مقابلے میں فورا دوسری تسلی دی گئی فرمایا ٹھیک ہے ماں باپ چھوٹ رہے ہیں بھائی بہن چھوٹ رہے ہیں مگر دیکھو نا مل بھی کون رہے ہیں تم کو تو محمد عربی مل رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ضرور ان کو شامل کریں گے نیکوں میں تم کس جماعت میں شامل ہو رہے ہو اور پھر ایسے لوگوں کی قدر کیا کی جا رہی ہے سورہ اناعام میں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے لوگ آپ کی مجلس میں آئیں تو جو باہر سے آتا ہے سلام وہ کرتا ہے کہ اندر والا سلام کرے گا باہر سے آنے والا لیکن ان کے لئے حضور کو کیا فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ آپ ادھر سے ان کو سلام کرو وَقْفِذْ جَنَاحَكَا ابھی سورہ شورہ میں پڑھا ایسے لوگوں کو اپنے پرو میں اس طرح چھپا لو جس طرح مرگی اپنے چوزوں کو چھپاتی ہے آخر ان کو زخم لگے ہیں گھروں سے لکھ لے ہیں اگر یہاں بھی پناہ نہ ملے تو کہاں ملے گی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے فَإِذَا اُوزِیَا فِاللَّهِ اور جب اللہ کے بارے میں اللہ کی وجہ سے ان پر کوئی تکلیف آتی ہے جَعَلَ فِتْنَةً نَّاسِكَ عَذَابِ اللَّهِ تو لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو وہ سمجھ لیتے ہیں جیسا کہ اللہ کا آزمائش ایسے گھبراتے ہیں جیسے کہ اللہ کی آزمائش سے گھبرانا چاہیے لوگوں کی طرف سے آزمائش آئی اس سے گھبرا گئے جیسے کہ اللہ کی آزمائش سے گھبرانا چاہیے لوگوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کے اوپر گھبرا گئے اور ان اس کو اللہ کا عذاب سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب نہیں یہ انعام ہے تو ان کو مثال بنایا جائے گا دوسروں کے لئے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے سور نحل کے آخر میں اس کی طرف ایک اشارہ بھی ہے بڑا جیت سا واقعہ ہو گیا ان کے والد بھی مارتے 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 کافر انہیں مار دیئے مگر کیسے ماریں قتل نہیں کیے ایسی وہ نا گفیہ ماریں ان کو ماریں جس سے وہ بچارے آخر بیمار ہو کے چلے گئے دنیا سے اور ان کی والدہ کو جو جس طرح مارا وہ تو کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے بیان نہیں کر سکتا ہے اس طرح ان کے دونوں پاؤں کے ساتھ اونٹ ماندے دو اونٹ اور پھر ابو جہل برشا لے کر کھڑا ہوا اور اس نے ایک طرف برشا مارا ان کے نازک جگہ میں لگا دوسری طرف اونٹ ایسے دڑائے جس ان کے دو حصے ہو گئے ہیں تو ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا لیکن ان کے بیٹے حضرت امار کو ایک دن ان سب نے مارنا شروع کیا بہت مارا بہت مارا بہت مارا یہاں تک کہ بچارے ہواس کھو گئے اس وقت میں ان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا جس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا اور بعد میں کہنے لگے کہ دیکھا مار کھا گیا آخر تنہیں بھی کلمہ کفر کھا نا تو ان کو بڑا دکھ ہوا اس کے اوپر اس پر سور نحل میں آیا کہ نہیں نہیں جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور اس طرح زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے ایسے واقعات کے لئے کہا گیا کہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیف کو ایسے سمجھتے جیسے خدا کا عذاب آ گیا یہ کونسا عذاب ہے اور اگر آ جائے تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد تو ضرور بی ضرور کہتے ہیں بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں پھر کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں نہیں نہیں مسلمان وہی ہے جو ان حالات کا مقابلہ کرے اولیس اللہ بی اعلم بما فی صدور العالمین تو کیا اللہ تعالی خروق نہیں جانتا ہے بما فی صدور العالمین وہ جو دنیا جہان کے لوگوں کے سینوں میں ہے اس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے کتنی مضبوطی ہے اللہ سے کبھی شکر تھوڑا رہے گا اللہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرمائے میں بار بار کہہ رہا ہوں کچھ حالات دیکھے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہنا محطا سا کرنا بہت مشکل آدمی پلاسٹک کا تھوڑا ہے لوہے کا تھوڑا ہے آخر باڑی ساتھ چھوڑ دیتی ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا ضرور بزرور آزمائشیں آئیں گی وَلَيَعْلَمَنَّا اور ضرور بزرور اللہ جانے گا لیکن عبداللہ ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا بخاری نے بیان کیا نہیں وہ تنویر المتباس میں ہیں ان کی جو اپنی تفسیر ہے اس میں ہیں کہ ایسے موقع پر مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ظاہر کرے گا ترجمہ وہی اللہ جانے گا مگر تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ ظاہر کرے گا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو ایمان لائے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو منافق ہیں جنہوں نے دل سے ایمان قبول ہی نہیں کیا کیا مکہ میں کوئی منافق تھا بالکل نہیں تھا تو پھر کیا مطلب ہے یہ دھمکی ہے کہ جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے گا تو مانا جائے گا کہ پھر اس نے دل سے دل قبول ہی کیا شاعر کا کام صرف کہنا ہے کر کے نہیں دکھا سکتا ہے شاعر ہمارے شاعر نے کہا اگر تک پتنگ نہیں پھیر مردہ مردہ سورما نہیں میدان بچوں مگر کہہ رہا ہے نا کر کے دکھائیں نا کہتا ہے میدان کو دیکھ کر مرد میدان واپس نہیں مردتا ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے انہوں نے کہا ہے حضرت حق بہو رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بہت زبردست بات تھے انہوں نے عاشق ہوئے عشق کماؤے دل رکھیں وہاں پہاڑا اگر خدا کا عاشق بننا ہے تو ہمالیہ کے جیسا دل بناو عاشق ہوئے عشق کماؤے دل رکھیں وہاں پہاڑا ہو منصور جائے چکسولی دتے جیڑے واقف کل کی سرارا ہو عاشق سوئی حقیقی چیڑا قتل معشوق دے منے سر نہ جوڑے مکھ نہ موڑے پوے سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علیدہ سر دیوے اہد نہ بنے اس کو کہتے ہیں لیکن کہنا وہ آتا تھا کرنا بہت مشکل سوائے اللہ کی توفیق کے آدمی کے وصنے واللہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے فارسی والے کیسے نے کہا نشود نصیب دشمن کہ شود حلا کے تیغت سر دوستان سلامت کے تونجر آزمائی مگر شاعر ہے نا کہہ رہا ہے کر کے دکھائے نا کہتا ہے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ دشمن مرے میں کیسا ہوں دوستوں کے سر باتی رہیں سانکہ تلواریں چلتی رہیں مگر ذرا چلا کر دیکھو آسان تھوڑا بہت مشکل ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اچھا اس پر ایک اور بڑی میں نے یہ چونکہ اہم موقع ہے اس لئے زیادہ وقت لے رہا ہوں ایک اور بہت مشکل مرحلہ مشکل مرحلہ کونسا وہ امیہ کی طرف سے وہ عبو لہب کی طرف سے وہ بڑے بڑے مالداروں کی طرف سے بڑا ایک میٹھا جملہ اور پیارا انداز ان کا تھا تسلی دیتے تھے بلاتے تھے اچھا خباب ابن ارد تجھے پریشانی کیا کیوں ایمان قبول کرتا ہے تُو آخرت سے ڈرتا ہے تُو جہنم سے ڈر رہا ہے ہاں جی مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے تو وہ کیا کہتے تھے جہنم سے مت گبرا پہلے تو جنت جہنم کچھ ہے نہیں ہے اگر ہوگی بھی جتنی تیری سزا میرے سے میں خود بھگت لوں گا تُو میرے ذمہیں ڈال اس دین کو مت قبول کر کیسے پیارے لفظ بولتے تھے قیامت تک بولے جائیں گے ایسے ہی پیار سے کہیں گے تم گھبرا گئے آخر سے ڈرتے ہو جہنم سے ڈرتے ہو جتنی تمہاری سزا سب ہمارے ذمہیں یہ کرنے سے پاپ ہوگا کچھل تیرے پاپ میرے ذمہیں تُو کر لیں میرے ذمہیں جواز دیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اتبعوا سبیلنا ہمارے طریقے پر چل پڑو وَالَّحْمِلْ خَطَایَاكُمْ ضرور بِزرور یہ امر کا ترجمہ ضرور بِزرور ہم اٹھا لیں گے خطایاتم تمہاری خطاوں کو تمہارے گناہ ہمارے سر وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاكُمْ اللہ فرما رہا ہے اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے مِنْ خَطَایَاكُمْ ان کی خطاؤں میں سے مِنْ شَئِئِ کُچھ بھی اِنَّهُمْ قَالَقَاذِبُونَ ضرور بِزرور یہ جھوٹے ہیں ہاں ایک بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا اس گمراہی کا جرم بھی ان کے ذمہ ہوگا اور خود گمراہ ہونے کا بھی لیکن جن کو گمراہ کیا ان کو الگ سزا ملے گی وَلَيَحْمِلُنَّ أَسْطَالَهُمْ ضرور بِزرور اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو وَأَسْطَالَمَّا أَسْطَالِهِمْ اور ضرور بِزرور کچھ اور بوجھ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ضرور بِزرور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ان باتوں کے بارے میں جو یہ گھڑا کرتے تھے ان واقعات کے بعد کہا ہم نے پشلوں کو بھی آزمایا تھا تو تین بزرگوں کا چار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیسے آزمایا تھا نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگ اور حضرت لوت علیہ السلام کے دور کے لوگ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دور کے لوگ ان کو کیسے آزمایا تھا مگر نوح علیہ السلام یہاں کیسے تلسکرہ کیا گیا بلکل انوکھا پورے قرآنوی سنداز سے نہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِ ہم نے بھیجا نواری السلام کو ان کی قوم کی طرف فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ تو وہ ٹھہرے ان کے بیچ میں ایک ہزار سال اللہ خمسین عامہ سوائے پچاس سالوں کے پچاس کم ایک ہزار سال کتنے سال ہوگے اب یہ اشارہ کیا ہے کہ تم ابھی سے گبرا گئے ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہیں ابھی سے گبرا گئے وہاں تو ساڑھے نو سو سال تک بھی چھٹی نہیں ملی لیکن آخر دین غالب آیا پکڑا ان کو توفان نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظَالِمْ تھے فَأَنْ جَئِنَاهُمْ تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی وَأَصْحَابَ السَّفِينَا اور کشتی وَانُوْكَوْ وَجْعَلْنَا اور ہم نے اس کشتی کو بنایا آیتاً لِلْعَالَمِينَ دنیا جہان کے لئے ایک نشانی اللہ اکبر ساڑھے نو سو سال تک اس طرح انہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا تم ابھی سے گبرا گئے وَإِبْرَحِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا وہاں کتنی آزمائشیں آئیں اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یاد کرو جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو وَتَّقُوْهُ اس سے ڈرو ذَعْلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ یہ تمہارے لئے بہتر ہے انکنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا بے شک تم پوجہ کرتے ہو مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر اَوْثَانًا بُتُون کی اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجہ کرتے ہو تخلقون اس کا اور گھڑتے ہو تم جھوٹ کو جھوٹی باتیں بیان کرتے ہو کیا جھوٹی باتیں اس بابے نے یہ کمال کیا اس ماتہ نے یہ کمال کیا فلانے مردہ کو زندہ کیا فلانے زندے کو مردہ کر دیا یہ جھوٹی باتیں گھڑتے ہو تم اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سُنُو یہ جھوٹی کہانیاں تم نے گھڑی ہیں دیکھو اس سے ایک بات ہم کو سمجھنے آئی کہ ہمیں مسجد میں اور ہمیں اللہ کے دین کی بات جب کرنی ہے اللہ کی کرش میں بیان کرنے ہیں اللہ کی طاقت کو بیان کرنا ہے اور جب خانہِ خدا میں بھی یہ بیان کیا جائے فلانے غیر اللہ نے یہ کمال کیا فلانے غیر اللہ نے یہ کمال کیا تو پھر ان مشرقوں میں تو ہم میں کیا فرق رہے گا اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ تمام حسنیاں جن کی تم پوجہ کرتے ہو اللہ کے سوا سورج کی بھی کرتے تھے چاند کی بھی کرتے تھے ستاروں کی بھی کرتے تھے مورتیاں بھی پوجھتے تھے لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا نہیں مالک ہیں وہ تمہارے لئے روزی دینے کے کیوں ہر دور کے اندر غیر اللہ کو لوگ پیدا کرنے والا نہیں مانتے تھے بلکہ کیا کہتے تھے کہ یہ روزی دینے کا کام کرتے ہیں یہ پیسے ان کی پوجہ سے پیسے ملتے ہیں فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَا یہ روزی کے مالک نہیں تلاش کرو تم روزی کو اللہ کے پاس فَبْتَغُوا تلاش کرو عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے پاس ہر رزقہ روزی کو وَعْبُدُوهُ اور اسی کی عبادت کرو وَشْكُرُوْ لَهُ اور اسی کا شکر ادا کرو اُلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے جانا اس کے پاس ہے کیا کر رہے ہو وَعِنْ تُقَذِّبُو اور اگر یہ آپ یہاں تک تو بات سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آگے پھر آئے گی بیچ میں جملہ موترزہ کے طور پر روح سخن ہو گیا صحابہ کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا یہ دیکھو عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے وَعِنْ تُقَذِّبُو اور اگر وہ جھوٹا کہیں آپ کو فَقَذِّبَ وَعِنْ تُقَذِّبُو آگے نہیں ہے کس کو جھوٹا کہیں کَا پوشیدہ ہے اگر یہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں فَقَذَّبَ اُمُمٌ مِّن قَبْلِكُم تو یقیناً جھوٹا کہا اُمَمٌ بہت ساری امتونے مِّن قَبْلِكُم تم سے پہلے وَمَا عَلَى الرَّسُول اگر تم پھر دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں غلطی ہوگی وَعِنْ تُقَذِّبُ اور اگر تم جھوٹا کہتے ہو میرے دین کو اور میرے حبیب کو اور میری کتاب کو یہ غلط ہوں یہ ترجمہ دوبارہ سی کر لیتی فَقَذْ قَذَّبَ اُمُمًا مِّن قَبْلِكُم تو تم پہلے نہیں ہوئے کافروں تم سے پہلے بہت ساری امتیں گزریں وہ بھی رسولوں کو جھوٹا کہتی تھیں یہ دیکھو نو علیہ السلام کو جھوٹا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کہا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر صاف صاف پہنچا دینا اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ کیا وہ غور نہیں کرتے ہیں اس بارے میں کئی فَيُبْدِئُ اللَّهُ کس طرح پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اللہ الخلقہ مخلوق کو ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ یہ اللہ پر آسان ہے قُلْ سیرو فِي الْأَرْضِ آپ فرما دیجئے چلو پھر زمین میں فَانظرو تو دیکھو کئی فَبَدَعَ الْخَلْقِ کس طرح پروردگار نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا ثُمَّ اللَّهُ پھر اللہ تعالیٰ يُنشُغُ النَّشْعَةَ الْآخِرَ دوسری مرتبہ پیدا کرے گا جب دنیا میں چلو پھر ہوگے اور مختلف مخلوق کو دیکھو گے کیا اللہ کی قدرت ہے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اور یہ بات سمجھ میں آئے گی اللہ ہر چیز پر قدرت کرنے والا ہے عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اور اسی کی طرف تم کو لٹایا جائے گا فما انتم بمعجزین فی الارض اے مکہ والو تم نہیں ہو آجز کرنے والے اللہ کو فی الارضی زمین میں یعنی بھاگ کر کے زمین میں اللہ سے بچ جاؤ سمندر میں کہیں چھپ جاؤ نہیں چھپ سکتے وہ ایک دراما بنایا تھا نا دو دربارہ میں جان بوجھ کر کے کچھ منماشوں نے اتشت لوگوں نے تاکہ لوگوں کا یہ ذہن بنائے کہ قیامت شیامت آنے والی نہیں ہے تو وہ اس طرح کے گلچھرے چھوڑتے رہتے ہیں کہ اگلے سال قیامت آئے گی ان کا مطلب کیا ہے کہ آئی گی تو نہیں تو ہم کہیں گے کہ دیکھو نہیں آئی اس کا مطلب کہ وہ جو ڈرائیا جا رہا ہے تم کو وہ ہوگی نہیں ہے یوں ہی ڈرائتے رہتے ہیں مولوی لوگ تو انہوں نے کیا کیا ایک بتانے والے نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک دراما بنایا تو جب قیامت انہوں نے دکھایا کہ یہاں دوزار بارہ کوئی اس طرح قیامت آئے گی تو جب قیامت آئے گی مان تم موجزین تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو فی الارضی پوری زمین میں کہیں کوئی چھپنی سکتا وَلَا فِي الصَّمَا نَا آسمان میں عاجز کر سکتے ہو وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ نہیں ہے تمہارے لئے اللہ کے سوا میں ولی کوئی کام بنانے والا ولا نصیر کوئی مدد کرنے والا یہ ولی اور نصیر ولی کے طرح سے بہت معنی ہیں وارث بننے والا سرپرست بننے والا مددگار لیکن ایسے موقع پر ولی اور نصیر جب دونوں ہی کٹھے ہوں تو ولی کا معنی زبانی حمایت کرنے والا نصیر کے معنی عملی مدد کرنے والا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کو وَلِقَائِهِ اور اس کی ملقات کو وَلَائِكَ يَعِسُمِ الرَّحْمَتِي یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں وَالَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے درتناک عذاب ہیں یہاں تک جملہ موتردہ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ہی کہا گیا تھا وَاللَّهُ عَلَمٌ پھر روح سخن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کا اس لفظ سے لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ہی کہی گئیں نہیں تھا ان کی قوم کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اِلَّا أَنْ قَالُو مگر یہ کہ انہوں نے کہا اُقْتُلُوهُ اس کو قدل کر دو مکہ میں جو لوگ پریشان ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے تم عبراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو تم نے وہ دین قبول کیا جو عبراہیم علیہ السلام نے قبول کیا تھا ان کو قتل کی دھمکیاں دی جارہی تھی تم کو کیوں نہ دی جائیں گی اُقْتُلُوهُ قَتْر کر دو اس کو اَوْحَرِّقُوهُ یا جَلَا دو اس کو فَأَنْ جَاهُ اللَّهُ بِنَ النَّارُ تو اللہ نے ان کو نجات دی آل سے اِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكْ اس میں لَآَيَاتِ ضرور کئی کئی نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ایسے لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام بچ گئے اس میں نشانی ہے ان کے بچنے میں نشانی اور اس آگ کے تھنڈا ہو جانے میں نشانی اس قوم کے رسوہ ہونے میں نشانی اور ایک بڑا اہم موقع عبراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کیس طرح سمجھائی وَقَالَ اِنَّمَ اتَّخَلْتُم مِن دُونِ اللَّهُ اور عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا یہ ماں مصدریہ ہے اِنَّمَ اتَّخَلْتُم مِن دُونِ اللَّهُ ماں مصدریہ کا کیا ترجمہ کریں گے بے شک تمہارا اللہ کے سوا اوثانا دوسروں کو خدا بنانا بطوں کو بنانا مورتیوں تم کو بنانا اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا ماننا تمہارا مُوَدَّتَ بَيْنِكُم آپس کی محبت کی وجہ سے ہے فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا دُنِيَا بِيْسِ مطلب جہاں جہاں بھی شرک ہو رہا ہے چند لوگ ہیں جو سوچ اور سمجھ کر شرک کر رہے ہیں ورنہ باقی لوگ کس لئے کر رہے ہیں جی یہ اپنی برادری کی نیتی ہے یہ رسم و رواج ہے اور آپس میں دیکھو کچھ بندن یہی ہے اگر ہم یہ طریقہ چھوڑ دیں گے تو فلانا نراض ہو جائے گا فلانا نراض ہو جائے گا مُوَدَّتَ بَيْنِكُم آپس کی محبت کی وجہ سے ہے اللہ اکبر لیکن یہ جملہ پورا نہیں ہوا بھی یعنی صحیح کا ترجمہ کیا ہوگا بے شک تمہارا اللہ کو چھوڑ کر اور دوسروں کو معبود بنانا آپ زندگی میں آپسی محبت کی وجہ سے ہینی ترجمہ کریں گے اصل عربی کے اعتبار سے چونکہ جملہ پورا نہیں ہوا بھی لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْعَا یہ تم کو کچھ بھی نہ پانی دے گا یہ ہے اس کا جواب یہ خبر ہے اس کی یہ تمہارا دوسروں کو معبود بنانا صرف آپسی تعلق کی وجہ سے صرف کٹ بندن کی وجہ سے صرف برادری کو جھوڑ کر رکھنے کے لئے کوئی عقل نہیں دانش نہیں کچھ نہیں کہتے دیکھو نے یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے اب سب یہی کر رہے ہیں یہی طریقہ ہے تو ایک آدمی اکیلہ الگ نکل جائے کیسے نکل سکتا ہے برادری کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے پھر تو اس کو پوری وہ برادری کا دشمن کہا جائے گا اور اس موقع پر ہمارے ہاں ایک بڑا گندہ جملہ مشہور ہے افریہ کلمان ہمارے علاقے میں مشہور ہے ایسے موقع کے لئے کہتے ہیں خدا کا مارا پھر بھی اٹھ جاتا ہے برادری کا مارا نہیں اٹھتا ہے استواللہ یہ کفریہ جملہ ہے میں نے کانوں سے سنا مطلب کیا ہے کہ جو برادری کا طریقہ تو اس کی مخالفت مت کرو ایک آدمی کو توحید سمجھ میں آگئی وہ آگئی ہے تو چھو بیٹھ گھر میں چھپا گے رکھ ورنہ برادری سے لگ کر دیا جائے گا تو اکیلے اکیلے تنہا رہ جائے گا برادری کا مارا ہوا کبھی نہیں اٹھتا ہے کفریہ جملہ ہے کہ آدمی رادریوں ہیں بھاڑ میں جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے سم یوم القیامہ دنیا میں تو اس کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے ہو اور قیامت کے دن یکفرو بعدکم ببعد تم میں سے باز باز کے ساتھ کفر کرے گا انکار کرے گا ایک دوسرے کو گالیاں ویلانو بعدکم بازا اور ایک دوسرے کو لانت کریں گے پھٹے مو لانت ہو تیرے اوپر تُو نے ایسا کیا دوسرا کہے گا تیرے اوپر لانت ہو تُو نے ایسا کیا وَمَا وَاكُمُ النَّار اور تمہارا کھکانہ جہنم ہوگا وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِين اور تمہارے لئے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا فَآمَنَ لَهُ لُوت اللہ کی طرف سے غیر سے بندے کھڑے ہوتے ہیں ساری کو اتنا بڑا موجزہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام زندہ آج سے نکلے کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوا لیکن لوت علیہ السلام کو اللہ نے ایمان عطا کیا اور بلکہ نبوت بھی عطا فرمائی وَقَالَ إِنِّي مُحَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں حجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف اِنَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِّينُ بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ اصحاق اور جب وہ حجرت کر کے عراق سے سیریہ تشریف لے گئے الخلیل وہ شہر کا نام سب نے بتا چکا عطا کیا ہم نے ان کے لئے اصحاق علیہ السلام وَيَعْقُوبَ اور پوتِ حضرتِ یعقُوبی عطا کیے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُغْوَا اللہ اکبر بڑے کام بڑا نتیجہ بڑی قربانی بڑا نتیجہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حضرتِ حضرتِ امار روایت ہیں راوی ہیں یا حضرتِ خباب نہیں حضرتِ خباب ہی راوی ہیں کسی اور موقع اور انہوں نے کہا بہت پریشان ہوئے بہت ستائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کو جتنا اپنا قرب عطا فرماتا ہے اتنا ہی اس کو زیادہ آزمائش ہوتی ہے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے فَلْأَمْسَلْ فَلْأَمْسَلْ پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوتا اس کی آزمائش ہوتی ہے پھر اس کے نتائج بھی ویسے نکلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا ایمان اللہ نے دیا پورا ملک ایک طرف صرف بیوی اپنے ساتھ صرف ایک بھتیجہ اپنے ساتھ ہیں اور پھر ملک بھی چھوڑ کے چلے گئے تو پھر اللہ کی طرف سے توفہ کیا ملا فرمایا ابراہیم اب تک جتنے نبی آئے جس قوم میں بھی آئے مگر اب جو بھی نبی آئے گا وہ تیرے ہی خاندان میں آئے گا چنانچہ آج چار کتابیں ہیں چاروں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہے نا عسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں چار ہزار نبی آئے تورات انجیل زبور چاروں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں عسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور قرآن ملا ہم جیسوں کو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو حضور کن کے خاندان میں ہیں عورت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل بڑے بیٹے کے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَّةِ اور ہم نے رکھ دی نبوت ان کے ہم فی ذُرِّيَتِهِ ان کی اولاد میں وَالْكِتَابَا اور کتاب بھی رکھ دی وَآتَيْنَاهُ عَجْرَهُ فِي الدُّنِيَا اور یہ ہم نے ان کا عجر ان کا دنیا میں دیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ رَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں نیک وقاروں میں سے ہیں وَلُوتَ النِّذْقَالَ لِقَوْمِهِ وہی مکہ کے وہ نوجوان وہ پریشان حال ایمان والے ان کو سمجھایا جا رہا ہے وہ گھبراو مت یہ دیکھو لوت علیہ السلام اور ہم نے لوت علیہ السلام کو بھیجا اِذْقَالَ لِقَوْمِ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاحِشَا بے شک تم آتے ہو بے حیائی کے کاموں پر مَا سَبَقَتُمْ بِحَا جو کام نہیں کیا تم سے پہلے کسی نے من احد من العالمین جہانوں میں سے کسی ایک نے بھی اَاِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَال کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلِ اور تم راستے کو کاٹتے ہو اس کے کئی معنی کیے گئے دکیتیاں ڈالتے ہو راستے میں بیٹھ کر کے لوگوں کو ستاتے ہو راستے میں بیٹھ کر لوگوں کی عزت پر حملہ کرتے ہو اور غلط طریقے اپناتے ہو وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَر اور تم اپنی مجلسوں کے اندر کرتے ہو مُن کر گندے کام ناجائز کام مجلس کے اندر کیا گندے کام کرتے تھے کچھ کام ابن کسیر نے بیان کیے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے کام ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں تالیاں بجاتے تھے لگا یہ ان کا کام ہے سیٹیاں بجاتے تھے اور جانوروں کو لڑا کر کے تماشا دیکھتے تھے مرگے لڑاتے تھے کبوتر لڑاتے تھے ہمارے ہاں جھوٹے بھینسے لڑاتے تھے یہ کام کرتے تھے اور سب سے گندہ کام کیا مجلس میں بیٹھ کر کے انبیاء کرام کی غیبت کرتے تھے لوت علیہ السلام کی غیبت ان کے اوپر آوازیں کستے تھے ان کے لئے گندی باتیں کہتے تھے یہ اپنی مجلس میں گندے کام کرتے تھے اور بعد نے کہا کہ زور سے ہوا نکالتے تھے اور پھر اس پر ہستے تھے اور پیچھے ایک لفت گزرا جس سے یہ سمجھا گیا اس قدر گندے ہو گئے تھے کہ مجلس میں بیٹھ کر سب کے سامنے گندے کام کرتے تھے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہیں تھا ان کی قوم کا کوئی جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا اعتینا بِعَذَابِ اللَّهِ لے آمارے پاس خدا کا ذات کہاں ہے اللہ کا ذات اِن کُنتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تُسَچُّو مِسَهَي قَالَ رَبِّ انْسُرْنِي جب بات یہاں پہنچی تو اللوت علیہ السلام نے فرما ربی اے میرے رب انْسُرْنِي میری مدد فرما علی القوم المفسدین فساد کرنے والے لوگوں پر وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا اور جب آگے ہمارے پھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بالبشرہ خوشخبری لے کر فرشتے آئے تھے لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لئے لیکن اس سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے حاضرتِ اسحاق پیدا ہوں گے قَالُوا اِنَّا مُحْلِقُوا انہوں نے فرمایا ہم حالات کرنے والے اس بستی کے لوگوں کو اِنَّا أَحْلَحَا كَانُوا ظَالِمِينَ اس لئے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں وہی صدوم قوم کے لوگ عمورہ نام کی بستی صدوم نام کی بستی اِنَّا فِيهَا لُوتَا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوت علیہ السلام بھی ہیں قَالُوا نَحْنُ آَعْلَمُ فرشتوں نے کہا ہم خوف جانتے ہیں بھی من فیہا جو اس میں ہے لَنُو نَجِّيَنَّهُ ہم ضرور بچائیں گے لوت علیہ السلام کو بھی وَاَحْلَهُ اور ان کے گھر وانوں کو بھی اِلَّمْ رَعَتَهُ سوائے ان کی بیوی کے قَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے وَلَمَّا أَن جَعَتْ رُسُلُنَا اور جب یہ بات ہوئی کہ ہمارے بھیجے ہوئے پہنچیں لوت علیہ السلام کے پاس لوت علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے سخت غمزدہ کیوں غمزدہ ہوئے تھے وہ سورہ حود میں آئی گی تفصیل بستی سے باہر تھے لوت علیہ السلام وہیں ان سے ملاقات ہوئی اب گھور آگئے اگر ان کو اپنے گھر نہ لے جاؤں پردیسی لوگوں کو تو یہ بے مربطی ہے کہ پردیسی لوگ گزرے اور میں نے ان کو دعوت بھی نہیں دی ان کو اپنے گھر پر بھی نہیں بلایا کھانا بھی نہیں کھلایا اور اگر ان کو لے جاؤں تو قوم بدبخت کمینی ہے کہیں ان کی عزت پر حملہ نہ کر دے پریشان وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا اور تنگ ہو گیا بھیم ان کی وجہ سے ذرعن ان کا سینہ وَقَالُوا لَا تَخَفْ فِرِشْتُ رِكَانْ گَوْرَائِيَ مَتْ وَلَا تَحْزَنْ اور غم نہ کریں اِنَّا مُنَجُّوكَ ہم آپ کو نجات دیں گے ہم ان کو حلات کرنے آئے ہیں وَأَحْلَكَ اور آپ کے گھر والوں کو اِلَّا مَرَا اَتَكَ سوائے آپ کی بیوی کے قانت من الغابرین وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے اِنَّا مُنزِلُونَ بے شک ہم اتارنے والے ہیں على اہلی حادی القرية اس بستی والوں پر رجز منت سماء آسمان سے خطرناک عذاب یہ رجز کے معنی گند بھی ہے اور رجز کے معنی عذاب بھی ہے حضرت شاہ عبدالقادر اس کا ترجمہ کرتے ہیں بلا کا عذاب بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ ان کے فرمبرداری سے نکل جانے کی وجہ سے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آئَا اور یقیناً چھوڑا ہم نے مِنْهَا اس بستی میں آئیتاً بَيِّنَا ایک صاف نشانی ساری بستی تباہ ہو گئی اور بستی کی جگہ سمندر بن گیا لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ایسے لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور سنو وَإِلَا مَدْ يَنَا خَاہُمْ شُعِيبًا اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا فَقَالَ يَا قَوْمِ ابھی پیچھے گزرا میں نے کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کبھی ان کی قوم کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے اور کبھی اصحاب عائقہ کہا جاتا ہے چونکہ ان کے دو طبقے تھے ایک شہر میں رہتا تھا ایک گوھ میں رہتا تھا جنگل میں تو گوھ والوں کے اعتبار سے اصحاب عائقہ جنگل اور شہر والوں کے اعتبار سے اصحاب مدین مدین والوں کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا فَقَالَ يَا قَوْمِ عَوْدُ اللَّهِ تو انہوں نے کہا وَمَیْرِ قَوْمِ کے لوگوں عَوْدُ اللَّهِ عبادت کرو اللہ کی وَرْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَةِ اور آخرت دن کی امید کرو وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور مَتْفِرُوْكُمْ فَسَادْ کرتے ہوئے زمین میں وَرْجُوْ عُلْمَاءِ قِرَامِ اس کا ہر ایک معنی کرتا ہے امید کرنا مگر اس کا ترجمہ محلی اور سیوتی دونوں کرتے ہیں ڈرنا درو آخرت کے دن سے وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں فَقَدْدَبُوْهُ حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر بیکار گئی انہوں نے ان کو جھوٹا کہہ دیا ادھر جھوٹا کہا ادھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا فَاخَدَتْهُمُ الرَّجْفَا تو پکڑا ان کو ایک زلزلے نے فَاسْبَحُوْ تو صبح کی انہوں نے فِي دَعْرِهِمْ جَاسِمِينَ اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر جاسِمِينَ اوندھے مو پڑے ہوئے تھے وَعَادًا اور قومِ عَاد کو بھی ہم نے حلاق کیا وَسَمُودَ اور قومِ سمود کو بھی وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ وَرَيْ مَكَّهَوَا لَوْ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ یقیناً ہم نے واضح کر دیا تمہارے لئے مِمْ مَسَاقِنِهِمْ ان کے رہنے کی جگوں سے مطلب آج ان کے کھنڑات دیکھ کر تم سمجھ سکتے ہو کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا ہوگا اب وہ میں نے ایک دن آگے بھی عرض کیا تھا جات کل ہی کہ مکہ والے ان تمام تباہ شدہ قوموں کو جانتے تھے بلکہ ان کے ہلاک شدہ علاقے کے پاس سے بار بار گزرتے تھے وہ کون سمجھے گا جو عرب کے جغرافیے کو سمجھے گا جب یہ مکہ سے نکلتے تھے تو یہ اسی حضرہ موت والے راستے سے گزرتے تھے تو حضرہ موت کے پاس میں قومِ عاد کے تباہ شدہ علاقے کو دیکھتے تھے پھر یہ خیبر سے ہو کر نیچے اترتے تھے تو قوم سمود کے تباشدہ علاقے کو دیکھتے تھے پھر اردن کے راستے سے گزرتے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے علاقے کو دیکھتے تھے اور پھر یہ ڈیڈ سی بہر مردار کے پاس سے گزر کر آگے جاتے تھے بزنس کرنے کے لئے تو اس قوم کے تباشدہ اس علاقے کو دیکھتے تھے اسی کو کاقتہ بیانا لکم ہم نے کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا تمہارے سامنے ممسا کی نیہم ان کے رہنے کی جگہیں مگر سب برباد ہوئے کیوں برباد ہوئے شیطان نے خوبصورت بنا دیا تھا اعمالہم ان کے کاموں کو کام گندے تھے مگر شیطان نے کیسے دکھایا کہ یہ کام کیسے خوبصورت بڑے اچھے کام اب کیا ہے زبردست کام ہیں جی فَسَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیْرِ تو شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا وَقَانُوا مُسْتَبْسِرِينَ حالانکہ وہ صاحبِ بصیرت تھے آنکھوں والے تھے سمجھتے تھے عقل و دانش والے تھے مگر اس کے باوجود ایسے بھٹکے کہ ان کو راستہ نظر آدمی صاحبِ بصیرت عقل و دانش والا ہو اور پھر بھی دین سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بہترین مثال آج کے سائنستان ہے کتنی عقل و دانش والے کتنی سمجھ والے تل مفتی صافر وارہ رہتے ہیں نا کہ نیوٹن کو کتنی عقل دی تھی کہ وہ تجربہ کیا گیا نا کہ آدمی اپنی عقل کو استعمال کتنا کرتا ہے تو کہا گیا کہ ساری عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے چند پرسنٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے نیوٹن نے اتنی استعمال کی تھی مگر ایمان نصیب نہیں ہوا کانو مستفسرین قرآن نے کہا یہ بصیرت والے تھے مگر بصیرت والے بھی کبھی کبھی اپنی ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں نہیں سمجھ میں آتی ہے بات ان کو لیکن ایک بات علماء اکرام یہاں اچھی طرح سمجھیں امام بخاری نے کانو مستفسرین کا ترجمہ کیا کانو ظلالہ یہ سب کے سب گمراہ تھے تو مستفسر کا معنی تو گمراہ نہیں ہوتا ہے کہا جو جان سمجھ کر نہ سمجھے دہر میں ان سے بڑھ کر کوئی نہ سمجھ نہیں ایسوں کو بھی پھر ظلالہ کہا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لغت ازداد میں سے ہیں اس کے معنی گمراہ ہونا بھی آتا ہے اور صاحب وصیرت بھی ہوتا ہے وَقَارُونَ اور ہم نے قارون کو بھی حلاق کیا فیرعون کو بھی حلاق کیا وَحَامَانَ فیرعون کے وزیر حمان کو بھی وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُسَى حالانکہ آئے تھے ان کے پاس مُسَىٰ علیہ السلام بِالبَيِّنَار وَازِ نِشَانِيَ لَيْكَرْ فَاسْتَكْبَرُو تو وہ اکڑ گئے فِي الْعَرْضِ زمین میں وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور وہ نہیں تھے سبخت کرنے والے سبخت کا مطلب آگے بڑھ جانا یہاں آگے بڑھ جانے سے مطلب اللہ کی پکڑ سے بھاگ جانے والے نہیں تھے فَقُلَّنَا خَذْنَا تو صد کو پکڑا ہم نے بھی ذنبی ہی ان کے گناہوں کی وجہ سے مکہ کے مظلوموں تم بھی انتظار کرو ان کی لٹیا بھی ڈوبنے والی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا صد کو پکڑا کیسے کیسے پکڑا مِنْهُمْ کچھ ان میں سے وہ ہیں مَنْ اَخَذْنَا جن کو پکڑا مِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلِيْهِ حَاسِبًا کچھ ان میں سے وہ ہیں بھیجا ہم نے ان کے اوپر حاصبا پتھر برسانے والی ہوا کن پر آئی تھی سو گئے قومیں لوت علیہ السلام کی قوم پر بھی پتھر برسے اور قومیں آج پر بھی پتھر برسانے والی ہوا چلی وَمِنْهُمْ مَنْ نَخَذَتْهُمْ السَّيْحَا اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو ایک چیخ نے پکڑ لیا وہ کون تھے قومیں سمود بھی اور قومیں شعید بھی وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْعَرْضَا اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں بھنسا دیا یہ کون ہیں قومیں لوت بھی ہیں اور قارون بھی وَمِنْهُمْ مَنْ نَغَرَقْنَا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا یہ کون ہے بنی اسرائی فرعون وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور یہ سب کچھ کر کے فرمایا اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے یہ گندے کام کر کے خود مستحق ہوئے تھے سزا کے ایک سوال اور اس کا جواب مگر تھوڑا تھنڈا دماغ کر کے اس کو سمجھنا پڑے گا کیا قرآن پاک ایک اشارت کر رہا ہے فرعون مرا اور وہ بھی کچھ خداوں کو مانتا تھا سورہ آراخ میں آئے گا قومِ آدھ مری قومِ سمود مری قومِ لوت مری نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم مری ان سب نے حاجت روا اور مشکل کو شاہ بنا رکھے تھے کہ نہیں بڑے بڑے خدا سمجھے ہوئے تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے بہت خدا مگر پانچ ان میں سے بڑے خدا کون کون تھے یہ اتنے بڑے بڑے خدا تھے مگر ان میں سے کسی نے ان کی مدد کیوں نہیں کی یہ ہے اہم سوال جب ان پر عذاب آیا انہوں نے کیوں نہیں بچایا ان کو مولو وہ تھے ہی نہیں وہ صرف کہنے کے لئے تھے حدیقت میں وہ تھے ہی نہیں اور جنہوں نے ان پر بھروسہ کیا تھا انہوں نے ان پر بھروسہ کیسا کیا تھا کہا جس طرح کوئی مکڑی کے جالے پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اکبر اللہ کے سوا اگر کوئی کسی کو حاجت روا اور مشکل کو شاہ سمجھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ مکڑی اپنے جالے پر بھروسہ کرتی ہے لیکن یہ قرآن کی تشبیح زبردست ہے مکڑی سے ایسے تشبیح نہیں دی مکڑی کیا کام کرتی ہے اتنا مضبوط لینٹر ہے یہ اتنی مضبوط چھت ہے مسجد کی لیکن وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتی اس کے نیچے اپنا جالہ بناتی ہے کیا معلوم کہیں بجلی سے ہی ٹوٹ جائے اس لئے اپنا جالہ بناو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا مشرک بلکہ اپنے مکڑی کے جالوں پر بھروسہ کرتا ہے کیا کمال ہے اس کا اور مکڑی کا جو جالہ ہوتا ہے اس کا مٹیریل کہاں سے آتا ہے بولو نا کس سے بناتی ہے اپنے مو سے تھوک نکالتی ہے مشرک کے پاس کوئی باہر کی دلیل نہیں ہوتی سب اندر سے ہی خود با خود گھرتا رہتا ہے ہاں اے بابا او ماتا اس نے دیا ہوگا اس نے دیا ہوگا یہ کام بناتا ہوگا وہ کام بناتا ہوگا یہ اپنے اندر سے اس کے سب چیزیں بنتی ہیں باہر سے اس کے پاس کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے مکہ کے مشرکوں کے پاس بھی لات بھی عزا بھی عبل بھی منات بھی بھئی کس نے بنایا ان کو خدا کس نے کہا تم سے کہ تے بس ہمارا دل کر رہا ہے کہ یہ ہوں گے پکا ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے مان لو تو خدا ہے نہ مانو تو کچھ بھی نہیں اکثر ان کا جملہ ہوتا تھا مان لو تو خدا ہے نہ مانو تو کچھ بھی نہیں اب تمہاری مرضی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ مثال ان لوگوں کی اب یہ پس منظر پہلے ذہن میں رکھئے پھر آیت کو پڑھئے ان لوگوں کی حالت الذین اتخذوا جنہوں نے بنایے تھے من دون اللہ اللہ کے سوہ اولیاء مدد کرن اولیاء بنائے تھے مددگار سمجھے تھے حاجت روا سمجھے تھے مشکل کشا سمجھے تھے کمتل الانکبوت ان کی مثال ہے مکڑی کی مثال کی طرح مکڑی مکڑی سمجھتے ہیں نا ببوہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو سمجھ لیں اتخذت بیتا مکڑی کیا کرتی ہے اتخذت بیتا ایک گھر بناتی ہے اور بدقسمت کیا ہے کہ گھر کے نیچے گھر بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنا گھر بنانے کی صلاحیت دی ہے چونٹی بھی گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِي اور گھروں میں سب سے کمزور گھر لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ مکڑی کا گھر ہوتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جان لیں اپنے تھوک سے اپنا گھر بناتی ہے لیکن جب اللہ کام لے لے تو مکڑی کا گھر وہ کام کرتا ہے جو بڑے سے بڑا قلعہ بھی نہیں کر سکتا ہے مکہ کے کافر تلاش کرتے 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 غار کے مو پر پہنچے واپس کیوں لوٹیں مکڑی نے وہاں جانت جالتان کیا بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ روایت کمزور ہے نہیں نہیں روایت مضبوط ہے ساری سے ثابت ہے سیرت والوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہ کبوتری کے انڈا دینے کا وہ روایت تو مجھے نہیں ملی کہ فوراں درخت ہوگا اور درخت ابتے اس پر پتے لگے اور پھر اچانک آ کر کے انڈا دے دیا مگر یہ کہ درخت تھا اور اس پر انڈا دیا یہ تو پکہ روایتوں سے ثابت ہے ان اللہ یعلم لوگوں اللہ جانتا ہے ان اللہ یعلم ما یدعون جانتا ہے ما یدعون جس کو وہ پکارتے ہیں من دون ہی اس کے سوا من شئی کوئی بھی چیز مطلب جتنے بھی غیر اللہ ہیں ان سب کو اللہ نے مکڑی کے جانے سے تشبیح دی کوئی کہے تھی کچھ غیر اللہ ایسے ہیں جو اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے وہ بڑے شکتی والے ہیں ان کو نہیں جانتا فرما ہے سارے معلوم ہیں کون کون ہے ان اللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما یدعون جن چیزوں کو پکارتے ہیں من دون ہی اس کے سوا من شئی کوئی بھی چیز وہی غالب ہے وہی حکمت والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے وَمَا يَعْتِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر نہیں سمجھتے ہیں ان کو إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر عالمون جاننے والے جو جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں خلق اللہ اُتَّمَا بَاكِ وَالْأَرْضِ اللہ نے پیدا کیا سارے آسمانوں کو وَالْأَرْضِ اور زمین کو بالحق حق طریقے با حق پیدا کیا برحق پیدا کرنے کا مطلب با مقصد پیدا کیا بے مقصد پیدا نہیں کیا إِنَّ ذَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیا بے شک اس میں زبردست نشانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لئے پورا کر دو صورت کو رہنے دو پورا کر دو الحمدللہ اس کا مطلب کہ قوم زندہ ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ حاجب آغالی سب تھک گئے ہیں اُتْلُوا مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب اللہ اکبر فرمایا دل کی تسلی کے لئے کیا کیجئے یہ سارے واقعات سنائے آپ ان کو قرآن سنائیے اُتْلُوا مَا اُوحِيَ قرآن کی وحی اُتْلُوا تلاوت کر مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ جو وحی کی گئی ہے إِلَيْكَ آپ کی جانے من الْكِتَاب کتاب سے سخت سے سخت مصیبت کا حل اللہ کی کتاب کی تلاوت کسرت سے پڑھو سمجھنے کی کوشش کرو بس یہ حوصلہ دیتی ہے انسان کو حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِين اللہ کی پھینکی ہوئی مضبوط رقصی اور ایک روایت میں حَبْلُ اللَّهِ اللہ کی وہ رقصی ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں سمجھو ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی اس رقصی کو پکڑ لو مضبوطی سے وَا تِمِ السَّلَا اور نواز قائم کرو اِنَّ السَّلَا تَنْحَانِ الْفَحْشَا بے شک نواز روکتی ہے بے حیائیوں سے وَالْمُنْکر اور ناجائز کاموں سے فَحْشَا اور مُنْکر اس کے معنی میں نے عرض کیے کہ فَحْشَا وہ گناہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی آدمی سمجھتا تھا کہ یہ گناہ ہے جس تراج ہمارے غیر ایمان والے بھائی ہیں ان سے پوچھیں وہ بھی سمجھتے ہیں بدکاری کرنا چوری کرنا جوٹ پولنا غیبت کرنا چغلی کرنا یہ گندے کام ہیں بلکہ ان کاموں میں بہت سارے ان میں سے ہم سے زیادہ بچنے والے وَالْمُنْکر اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے ناجائز کام کون سے کہ جس کو آدمی اپنی عقل سے نہیں سمجھ رہا تھا مگر قرآن نے آ کر بتایا کہ یہ غلط کام ہے شرک کرنا کفر کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگانا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر اور اللہ کا ذکر بہت بڑی تھی بات اللہ کا ذکر کیا ہے قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا اللہ کا ذکر ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَحْلَ الْكِتَاب اور جھگڑا وَلَا تُجَادِلُوا اور تم جھگڑا نہ کرو اہلِ کتاب سے مطلب اے ایمان والو وہ جو مصیبتوں کی بھٹی میں پک رہے تھے تمہارا کام صرف ٹٹنا نہیں تمہارا کام دوسروں کو دین پہنچانا بھی ہے دوسروں کے سامنے قرآن کو پڑھنا اور اس کو سنانا بھی ہے لیکن اس میں تمہیں دعوت کس طرح دوسروں کو دینی ہے اس کے آداب کی ریایت رکھنے چاہیے خاص طور سے جس قوم کو دعوت دے رہے ہیں اس کی پڑھائی کا اور اس کی سمجھ کا بھی لیاس رکھو عام آدمی سے گفتگو ہو رہی ہے عام طریقے سے ہو گئی لیکن اہلِ کتاب یہودی اور عیسائی علماء سے بات ہو رہی ہے یہ بڑے لکھے لوگ ہیں لا تُجَادِلُوا مت بحث کرو تم اہلِ کتاب سے اللہ بِلَّتِ مگر اس طریقے سے ہی یہ احسن جو سب سے اچھا ہے اور سب سے اچھے کا مطلب کہ کبھی بھی جھگڑے کی بات نہ آنے دو کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے ان کو جوش آ جائے اور اقدام ان کو غصہ آ جائے اچھا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی ہم کر ہی نہیں سکتے ہم ادنا گستاخی کریں گے تو کافر ہو جائیں گے اِلَّلَّذِينَ ظَلَمُوا مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں ظالم ہیں مطلب ادھار کھائے ہوئے ہیں مشنری میں ملازم بنے ہوئے ہیں انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے اسی کی تنخواہ لے لیے تو ایسے ظالموں سے کیا کرو دو من یا تو یہ ہے کہ ان سے بیس ہی مت کرو الجھوئی مت کوئی احسانہ ہو کہ کوئی گستاخی کی بات ہو جائے اور وہ اس بات کو لے کر دوسروں کو ورغلا سکیں اور یا یہ ہے کہ اگر ان سے بھی بات کرنی ہے تو چلو ٹھیک ہے ان کے ساتھ میں پہنس کر سکتے ہیں مگر تب بھی اخلاق کے میار سے نیچے نہیں اترنا ہے وَقُولُوا آمَنَّا اور ان کے سامنے کہو کیا کہو آمَنَّا بِالَّذِي ہم ایمان لے آئے اس چیز پر اُنزِلَ إِلَيْنَا جو ہماری تر فتری ہے وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو تمہاری تر فتری ہے دیکھو ہم تمہارے نبی کے مخالف نہیں ہم تمہارے نبی کو مانتے ہیں تمہاری کتاب کو مانتے ہیں وَإِلَيْهُنَا وَإِلَيْهُكُمْ وَاحِد اور دیکھو ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک کوئی خدا کہی تو نہیں ہے کہ غیر مسلموں کا کوئی اور خدا اور ہمارا کوئی اور خدا ہے وَنَحْنُ لَهُوا مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما برطاری کرنے والے ہیں وَكَذَلِكَ هَنزَلْنَا اِرَيْكَ الْكِتَابِ کیا زبردست یہ کتاب ہے اسی طرح اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب فَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ تو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ انصاف پسند اہلِ کتاب یہودی ہوں یا عیسائی یؤمنون بھی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور یہ حمشہ والے ایمان لائے وَمِنْ هَا أُولَائِ مَنْ يُؤْمِنُ بھی اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ والے قسمیں کھاتے ہیں ہم نہیں مانیں گے مگر ان میں سے بھی بہت سارے ایمان لائیں اور لائے ایمان دیکھیں کیا شان ہے وہ سورة توبہ پڑھیں گے ہم تو وہاں بتایا جائے گا کہ قتال کی اجازت کیوں دی فرمایا اس طریقے سے کیا ہو گیا چند لوگوں کو مار پڑی باقی سب کو ایمان نصیب ہو گیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمہ ہو جائے گا کوئی سوچ سکتا تھا ابو لحب کی بیٹی دررہ ایمان لے آئیں گے رضی اللہ عنہما کوئی سوچ سکتا تھا کہ آپ کے اوپر بھرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی ڈالنے والا حقبہ ابن ابی معید اس کی بیٹی حضرت امم قرصوم رضی اللہ عنہ ایمان لے آئیں گی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ابو سفیان ایمان لے آئیں گے کوئی سوچ سکتا تھا سحیل ابن عمر ایمان لے آئے گا سحیل ابن عمر جس نے سلح حتیبیہ میں سلح ناما لکھوایا مکہ فتح ہوا بھاگ گیا تو جب دیکھا سب کو اجازت مل رہی ہے تو آپ نے بیٹے کو کہا کہ میرے لیے بھی پناہ مانگ لیں تو اس نے وہ آ کر کے پناہ مانگیا آپ نے فرمایا میں تو سب کو معاف کیا اس نے کہا لیکن بتا دیں میں ایمان نہیں قبول کروں گا اور چار مہینے دو مہینے مجھے سوچنے کے لیے دیئے ایک مہینہ مجھے سوچنے کے لیے دیا جائے یا دو مہینہ آپ نے فرمایا کہاں کہاں کسی نے کہ ایمان قبول کرے گا تو تب تجھے معاف کریں بولو تجھے چار مہینے سوچنے کی جانتے ہیں ایک کیوں کہتا ہے چار مہینے سوچ لیکن سحیل ابن عمر جب اس کے مکہ کے فرن بعد غزوہ ہنین پیش آیا اس نے کہا میں بھی ساتھ جانا چاہتا ان نے کہا چلو ساتھ گیا غزوہ ہنین میں آپ کے اخلاق دیکھے اس کے بعد طائف میں آپ کے اخلاق دیکھے کہ آپ سے کہا گیا کہ ان کے لیے بددعائیں کرو تو آپ نے کیا دعا فرمائی اللہ مہد سقیفا وقتی بھی ہم خدا یا ان کو ہدایت بھی دے اور میرے پاس لے آئے ان سب کو جب یہ ساری باتیں دیکھیں سحیل ابن عمر نے آپ واپس پلٹے جعرانہ سے آپ نے عمرہ کے لیے احرام باندھا سحیل ابن عمر کے آنکھ میں آنسوں آئے فرمایا مجھے بھی احرام باندھا مانگ رہا تھا ایک مہینے سوچوں ہا آپ نے کہا چار مہینے سوچ وہ چند دن بھی نہیں سوچ سکا کہا مجھے بھی احرام باندھا فرمایا ان میں سے بھی کچھ ایمان لائیں گے وہ کوئی اتنی ایک اشارہ ہو گیا کہ ایمان والو کبھی کوئی کمزور بات مت کہہ دو کل وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے بھائی بنیں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ بات کہی تھی کمزور بات کہی وَمَا يَجْحَدُ بِعَيَاتِنَا اور ہمارے آیتوں کا انکار نہیں کوئی کرتا ہے مگر وہی جنہوں نے کفر کیا یعنی جو قسم کھا کر بیٹھ گئے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ اور یہ ہماری کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے آپ نہیں اس کو بنا سکتے تھے کیوں اللہ نے ایسے حالات بنائے کہ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے کیا حالات بنائے مَا كُنْتَ تَتْلُو آپ نہیں پڑھتے تھے مِنْ قَبْلِهِ اس سے پہلے من کتاب ان کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب آپ نے نہیں کبھی پڑھی پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے آپ تو امی تھے وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكَ اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے جب لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا اگر آپ کو لکھنا اور پڑھنا آتا اور آپ کوئی کتاب پیش کرتے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں صاحبِ قلم ہے لکھتے 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 آدمی لکھار بن جاتا ہے آستا آستا ان کو لکھنے کا طریقہ آگیا نیا مضمون بناتے ہیں اِذَلَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ اگر آپ کو لکھنا آتا آپ کو پڑھنا آتا تب تو باطل پرست شک کرتے بَلْهُوَ آیَاتٌ بلکہ یہ تو آیتیں ہیں فِي صُدُورِ الَّذِينَ ان لوگوں کے سینوں میں اُوتُ الْعِلْمَ جن کو علم دیا گیا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِي آیَاتِنَا اور ہماری آیتوں کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے اِلَّا ظَالِمُونَ مگر ظَالِمْ لوگ کتنا بڑا موجزہ یہ قرآن مل گیا مگر اس کے باوجود مکہ کے کافر کہتے ہیں ان کو کوئی موجزہ کی نہیں ملتا ہے وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَا اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتاری جاتی ہیں اس کے اوپر آیاتن نشانیاں مِنْ رَبِّهِ اس کے رب کی طرف سے قُل آپ فرماتے اِنَّمَا الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهُ بے شک ساری آیتیں اللہ کے پاس موجزہ کون دیتا ہے اللہ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے نبی کی کرامت اس میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور انبیاء کا کیا کام ہے اِنَّمَا النَّذِيرٌ مُبِين بے شک میں تو کھلن کھلہ آگاہ کرنے والا ہوں اور اگر تم کو موجزہ چاہیے تو کیا یہ قرآن موجزہ نہیں ہے اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ کیا کافی نہیں ان کے لئے اَنَّا النَّذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ جو ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہے گویا یہ کتاب کیا ہے سب سے بڑا موجزہ ہے جمتکار ہے کرشما ہے یہ وہ چیز ہے اس کو دیکھ کر یقین کر سکتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ایک نہیں اس کی ایک ایک صورت ایک ایک صورت ایک ایک آیت موجزہ ہے ایک ایک آیت ایک ایک موجزہ ہے کتنے موجزے ہوگئے اِنَّ فِي ذَلِكَ رَحْمَا بے شک اس میں مہربانی ہے وَذِكْرَال وَنَسِيحَةَ لِقَوْمِيُّ اُفْمِنُونَ ایسے لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ایک اہم بات انبیاء سابقین کو جو موجزے ملے وہ سب کے سب موجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے کیوں اس لئے کہ وہ اسی وقت کے لئے آئے تھے آپ کو وہ موجزہ دیا گیا جو قیامت تک ہم دکھا سکتے ہیں آج کسی یہودی سے ہم کہیں کہ ید موسیٰ آسائی موسیٰ لاؤں دکھا سکتا ہے کسی عیسائی سے ہم کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے نہیں دکھا سکتے ہیں ہاں قرآن کا موجزہ پیش کر سکتے ہیں موجزہ کا مطلب آجز کرنے والی چیز یعنی جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدہ آپ فرما دیجئے کفا باللہ اللہ کافی ہے بینی میرے درمیان وبینکم تمہارے درمیان شہیدن گواہ بننے کے لئے اور گواہ سب سے مضبوط گواہ کون ہو سکتا ہے جس کو جتنی معلومات زیادہ ہو یعلم ما فی السماواتی والارد وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کتنا بڑا گواہ والذین آمنوں اور وہ لوگ جو امان لائے بالباطلی باطل پر وَكَفَرُوا بِاللَّهِ جھوٹ کو مانتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں اُلَائِكَوْمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے وَيَزْتَعْجِرُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں وَلَوْ لَا عَجَلٌ مُسَمَّا اور اگر عذاب کے لئے ایک متعین وقت نہ ہوتا وقت متعین کیا ہوا نہ ہوتا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ تو ضرور ان کے پاس عذاب آ جاتا لیکن وقت متعین ہے اور بعض کہتے ہیں بدر کی طرف اشارہ ہے وہاں آ جائے گا وَلَيَاتِيَنَّهُمْ اور ضرور بِزرور وہ آئے گا ان کے پاس بغتتاً اچانکی وَهُمْ لَا اِشْرُور اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ پھر سنو وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں کیا جلدی عذاب کو جلدی مانگنے کی چیز ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ حالانکہ بے شک جہنم ضرور کافروں کو گھیرنے والی ہے یہ تو گھیرے میں آ چکے یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے وہ دلی کا بادشاہ کہا گیا بھئی فوج آگئی 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 یہاں پہنچ گئے اور اس دلی دور اس دلی بڑی دور جب آئی کریم تم دیکھ لیں گے بھئی گھیرے میں آ چکے ہو يَوْمَ يَغْشَاْهُمُ الْعَذَابِ جس دن عذاب دھام لے گا ان کو من فوتِهِم ان کے اوپر سے بھی وَمِن تَحْتِ عَرْجُلِهِم ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی وَيَقُولُو اور اللہ فرمائے گا مَا كُن تُم تَعْمَلُو جو پر تم کیا کرتے تھے یہ تو ان کو دھمکی دی پھر واپس اپنے بندوں کی طرف وہ جو مصیبتوں کی بھنٹی میں پک رہے تھے يَا عبادی او میرے بندوں الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے ہو اِنَّا عرضِ وَاسِعَا بے شک میری زمین بڑی کشادہ ہے آجیب بات فرمائی میرے بندوں میری زمین بہت ہیں وَاِيَا يَا فَابُدُون تو عبادت میری ہی کرنا مطلب اگر مکہ کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے تو پائے ما لنگ نیز ملک خدا تنگ نیز لنگڑے کا ہی جملہ ہے یہ تیمور کا خان لنگ اتھا لنگڑا کیا کہہ رہا تھا کہ اگر ایک جگہ نہیں بات بنے گی تو پائے ما لنگڑا نہیں ملک خدا تنگ نیز خدا کا ملک کم نہیں ہے دوسری جگہ چلا جاؤں گا اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے دوسری جگہ چلے جو یہیں سے حقشہ کی حجرت شروع ہوئی میں نے کہا اسی آیت سے اندازہ لگاتے ہیں کہ پانچ اور چھے کے بیچ میں یہ صورت ناظر ہوئی ہے ہائے ہائے لیکن اگر حجرت کریں گے کہاں جائیں گے جہاں جائیں گے کھائیں گے کیا پییں گے کیا رہیں گے کہاں کیا کریں گے اور پھر اکی آون دن پیدل سفر ہے کئی سو نہیں کئی ہزار کلومیٹر کی دوری پر اتھو پیا ہے اور سمندر کے راستے اگر جائیں تو اس دور میں بادبانی کشتیاں کون زندہ واپس آئے گا تو فرمایا گھروں میں رہو گے تو مروگی نہیں کیا کل نفس دائقت الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے ڈال تو سمندر میں کشتیاں جو اللہ نے لکھا وہ ہو کر رہے گا ثمہ علینا ترجعود پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا مرنا تو ہے یہ تو اگر موت ہی ہے تو اسی راستے میں موت آ جائے والذین آمنوا وعملوا صالحات اور اگر اپنے گھروں سے نکلو گے تو گھر اصل مسئلہ یہاں کے نہیں گھر وہاں چاہیے مرنے کے بعد وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے لَنُوَبِّ أَنَّهُمْ ہم ضرور بِضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو من الجنہ باغو میں جنت میں ٹھکانہ دیں گے غرفان بالا خانوں کے اوپر کی منزلوں میں جگہ دیں گے تجری من تحتیہ الانحار ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں نعماجر العاملین کتنا بہترین بدلہ ہوگا عمل کرنے والوں کا کون عمل کرنے والے ہیں اللہ اکبر کہہ دیا اللہ ایک ہے تو ہے ایک اب آئیں مسئیبتیں تو آتی رہیں لیکن میں نے کہا پھر کہنا آسان کرنا بہت مشکل ہے طبیعتیں ہوتی ہیں کچھ تو ہوتے ہیں کیسے آ شب تاریخ تجھے گلے لگاؤں تم بھی اکیلی میں بھی اکیلا تیرے عشق میں کوہِ غم سر پہ لیا جو ہو سو جو بھی ہوتا رہے لیکن آسان نہیں والا رب بھی ہم یتوکلون اور جو اللہ ہی اپنے رب ہی پر بہوسہ کرتے تھے تو کھائیں گے کیا پییں گے کیا رہیں گے کہا فرمائے یہ پرندے کہاں رہتے ہیں یہ جانور کہاں رہتے ہیں یہ شیر کہاں سے کھاتا ہے ہر روز اس کو تازہ گوشت کہاں سے ملتا ہے کیونٹیوں کو ان کی خوراک کہاں سے ملتی ہے پوری کائنات میں انسان ہی ہے جو اپنے خوراک جمع کر کر کے رکھتا ہے کئی کئی سال تر باقی کوئی جمع کر کے رکھتا نہیں ہے وَقَعَيِّم مِن دَابَ کتنی ہی زندہ چیزیں ہیں لَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا اپنی روزی کو لاد کر نہیں چلتی ہیں اللہ یَرْزُقُهَا اللہ ان کو کھلاتا ہے وَاِيَّاكُمْ اور تم کو بھی کھلائے گا چلے جو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے چنانچہ گئے یہ لوگ حبشا اللہ اکبر مکہ سے بہتر اللہ نے زندگی دے دی سب کچھ مل گیا حبشا کا بادشا اللہ نے اسی کو ایمان نصیب فرما دیا بعض تو کہتے ہیں رضی اللہ اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ حضور سے تو ملاقات نہیں نہ ہوئی تو صحابہ سے اب پھر مکہ والوں سے کہ دیکھو کس شرک میں مبتلا ہیں وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ اور قَسْم بَخُدَا اگر آپ ان سے پوچھیں گے مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو وَالْأَرْضَا اور زمین کو وَسَخَرَ الشَّنْسَا اور کتنے سُودھ کو کام میں لگایا وَالْقَمْرَا اور چاند کو مسخر کیا کام میں لگایا لَيَقُولُنَّا ضرور بِزرور کہیں گے اللہ یہ سارے کام کس نے کیے فَأَنَّا يُوْفَقُونَ تو کہاں جا رہے ہو پھر کر کے جب یہاں تک پہنچ گئے تو اب مانتے کیون نہیں فَأَنَّا يُوْفَقُونَ تو کدھر پھیر آجاتا ہے ان کو اپنی کام اکل سے کام نہیں لیتے اللہ یبست الرزقہ اللہ روزی پھیلاتا ہے لِمَنْ يَشَا جس کے لئے چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں سے وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے تن کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ دیکھو کیا شرک تھا ہوں کا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ سورج اور چاند کو چلانے والا بھی اللہ اور بارش پر سانے والا بھی وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ اور قَصَبَ خُدَا اگر آپ ان سے پوچھیں گے مَن نَزَّلَا کس نے اتارا من السماء آسمان سے ماہن پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا اس کے مرنے کے بعد لَيَقُولُنَّ ضرور بِزْضرور کہیں گے اللہ یہ سارے کام بھی کس نے کیے اللہ نے کیا کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ فرمائیے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بلکہ ان میں اکثر اقل سے کام نہیں لیتے اتنا کچھ مانگئے پھر کہتے ہیں ابھی غیر اللہ بھی ہے اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبْ اور پھر انہی لوگوں سے بعد جن کے لئے کہا گیا تھا کہ چلے جو دوسری جگہ چلے جو اگر یہاں زمین تنگ ہو گئی ہے مگر میرے دین کو نہ چھوڑو فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے ہی کیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نہیں ہے یہ دنیا بھی زندگی إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبْ مگر کھے تماشا اور کھے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ اور بے شک آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانِ ضرور بِز ضرور وہی تو زندگی ہے وہی تو اصل رہنے کی جگہ ہے تیاری تو اس کی کرنی ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ اس بات کو جان لیں توجہ مکہ کے مشرد کس قسم کے شرک میں مبتلا تھے ان آیات کو گھر سے پڑھیں ان سے پوچھا گیا کہ کائنات کو پیدا کس نے کیا تو جواب اللہ نے کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے اللہ بارش کون برسا رہا ہے اللہ زمین سے روزی کون دے رہا ہے اللہ فرمایا اس سے نہیں اتنی بات نہیں اس سے بھی آگے گزرو وہ کہتے تھے جتنے ہمارے غیر اللہ ہیں مثلا کعبہ کے اندر اور اس کے آس پاس میں تین سو ساٹھ ہیں صفحہ کے اوپر عصاف اور مروہ کے اوپر نائلہ ہیں اور پانچ ان کے بڑے خدا ہیں یہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں بڑے بڑے نہیں کر سکتے ہیں چھوٹے کام کون سے ہیں چنانچہ اگر ان کی کشتی پس جاتی تھی سمندر میں تو پھر ملہ اعلان کرتا تھا وہ دعوت شریف کی روایت ہے اِنَّ عَلِحَتَكُمْ لَا تُغْنِحَاهُنَا شَيَّا ارے تمہارے خدا یہاں کچھ کام نہیں آئیں گے اب بڑے خدا کو پکارو ہمیں انبور خدا یا شاید یہیں سے نکلا ہو اللہ مافت کریں اب خدا کو پکارو میرے بڑے خدا اب اللہ کو پکارو اور کوئی کام آنے والا نہیں کیا فرمارے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کے آگے چونکہ قرآن نہیں نہیں اس لئے آپ کو گھڑی نظر آ رہی ہے فَيْذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ تو جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعو اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے اور دین سے مراد عبادت کہ بس اللہ اب تیری عبادت کرنے اب کسی کی عبادت نہیں کریں گے فَلَمَّا نَجْجَاہُمْ تو جب نجات دیتا ہے ان کو اللہ الالبردی خوشکی کی طرف پہنچے خوشکی پر اِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کیا؟ اب چڑھاوا لے کر بکرا فلان جگہ چڑھاؤ مرغا فلان جگہ چڑھاؤ اللہ اکبر لِيَكْفُرُوا بِمَا عَتَيْنَاهُمْ تاںکہ وہ ناشکری کریں ان نیامتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہے وَلِيَتْمَتْتَعُوا اور تاںکہ وہ اور مزے مار لیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے اَوَلَمْ يَرَوْا نَا جَعْلْنَا حَرَمًا آمِنَا تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر اَنَّا جَعْلْنَا کہ ہم نے بنایا حَرَمًا آمِنَا اَمَنْ وَالَا حَرْمُ ان کے لئے بنایا وَيُتَخَتَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اور یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اچھ کے جائیں گے فرمایا تم نہیں اچھ کے جا رہے ہو بلکہ تمہارے اردگرد یُتَخَتَّفُ النَّاسُ لوگ اچھ کے جا رہے ہیں من حولِهِمْ ان کے اردگرد سے لوگ کیسے اچھ کے جا رہے تھے امن نہیں تھا ان کے قاخلے جب نکلتے تھے لوگ ان کے لئے کھانا بنا کر پہلے سے انتظار کرتے تھے کہ حرم والے آ رہے ہیں ان کو کچھ بیچنا ہوتا تھا تو سستا بیچتے تھے ان سے خریدنا ہوتا تھا تو مہنگا خریدتے تھے فَبِالْبَاطِلِيُمِنُونَ اے مکہ والو کیا جھوٹ پر ایمان لاؤگے کیا یہ جھوٹ پر ایمان لائیں گے وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ اور اللہ کی نیامت کی ناشکری کرتے ہیں کیا ہوئے وَمَنْ نَزَلَمْ اس سے بڑا ظالم کون ہے مِمَّنْ افْتَرَا جس نے بہتان لگایا عَلَى اللَّهِ اللہ کے اوپر قذباً جھوٹا بہتان لگایا جھوٹا بہتان کیا لگایا کہا یہ بھی اس کے ساتھ ہی یہ بھی اللہ کے ساتھ میں شریک ہیں یہ بھی شریک ہیں یہ بھی اس کے پارٹنر ہیں اَوْ قَذَّبَ بِالْحَقِّ یا اس نے سچ کو جھوٹ کہہ دیا لَمَّا جَعَاهُ جب حق ان کے پاس آیا عَلَيْزَ فِي جَهَنَّم کیا نہیں ہے جہنم میں مَثْوَلِّ الْكَافِرِينَ کافروں کے لئے ٹھیک آنا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پھر وہاں ہی پہنچائی مصیبتوں میں بھٹی میں پک رہے ہیں خباب ابن عرط بھی سعد ابن عبی وقاس بھی ہیں اور حضرت حزیفہ ابن عطبہ بھی بڑے بڑے حضرات مصیبتوں سے دو چار تو کیا منزل ملے گی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا وہ جو محنت کرتے ہیں فِيْنَا فِي حَقِّنَا فِيْرَضَائِنَا ہماری خشنودی کے لئے ہمارے حق میں جو محنت کرتے ہیں ہمارے دین کے لئے جو محنت کرتے ہیں لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ہم ضرور بزرور ان کو کامیابی کے کئی کئی راستے دکھائیں گے یعنی یہاں سرات مستقیم مراد نہیں ہے سب الجمع ہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ سوچتے کامیابی کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی فرمایا ایک راہ نہیں کئی کئی راہیں ہم ان کو دکھائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے صدق اللہ اولان العظيم